نحمده و نسلی على رسوله الكریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلل عقداتم من لسانی یفقہ قولی وجعلی وزیر من احلی اللہمہ الہمنا رشدا وعیزنا من شرور انفسنا اللہمہ ارنالحق حقا ورزقنا اتباعا اللہمہ ارنالباطلا باطلا ورزقنا اجتنابا آمین سم آمین تفسیر سورہ الاعراف مکی صورت ہے چوبیس رکوات دو سو چھے آیات ترتیب کے اعتبار سے ساتھویں اور نزولی اعتبار سے تھرٹی نائنٹھ نمبر پر آنے والی صورت ہے اور اگر ہم دیکھیں تو اس کا نام اس حوالے سے کہ فورٹی سکس اور فورٹی سیونتھ آیت میں اصحاب الاعراف کا تذکرہ آیا ہے زمانہ نزول تقریبا وہی زمانہ نزول ہے جو سورہ الانعام کا ہے اور وہی دور جو مکہ کا تقریبا درمیانہ دور ہے اس میں یہ صورت نازل ہوئی اگر اس کا بنیادی مضمون دیکھا جائے تو اس کا اصل پیغام عقیدہ آخرت کو مضبوط کرنا اور فکر آخرت کاری قرآن کے ذہن اور دل میں فکر آخرت پیدا کرنا یہ بنیادی مضمون ہے سورہ الانعام کا اور اگر آپ اس کا خلاصہ دیکھیں اور اس کی سمرین نٹشل میں بتا دوں تو اللہ سبحانہ تعالی نے اس میں جو مضمون بیان کیا ہے کہ وہ لوگ جو اللہ کے کلام اور ربی صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے کے بعد ان کی مانتے ہیں وہ ہی کامیاب ہوتے ہیں فلا سے کم کنار ہوتے ہیں اور جو ان کو یا ان کی ماننے سے انکار کرتے ہیں وہ ہی ناکام اور نامراد اور خسارے سے دوچار ہوتے ہیں یہ بنیادی مضمون ہے اور اللہ سبحانہ تعالی کا قرآن میں اپنے کلام میں ایک انداز ہے کہ اللہ جب بھی کوئی بات سمجھانا چاہتا ہے کاری قرآن کو ایک چیز ربن کروانا چاہتا ہے کوئی خکم کوئی کانسپ کوئی آرڈیالوجی کوئی عقیدہ تو اس کو سمجھانے کے لیے لوجیکلی اللہ سبحانہ تعالی چار طریقے استعمال کرتا ہے ایک تو کاری قرآن کو اس کی ذات کی مثال اس کی اپنی پرسنیلٹی اس کے اپنے جسم اس کی ذات کی مثالیں دے کر بات سمجھائی جاتی ہے پھر دوسرا اس کو کائنات ارد گرد زمین آسمان چرند پرند حیوانات نباتات اللہ کی مخلوق کی مثالیں دے کر وہی بات سمجھائی جاتی ہے تیسرا طریقہ کہ اللہ ماضی کی قوموں کے تذکرے ماضی کی قوموں نے جو بات میں تمہیں سمجھا رہا ہوں یہی بات میں نے ان کو بھی سمجھائی تھی اور دیکھو انہوں میں سے ان میں سے جنہوں نے نہیں مانا تھا ان کا کیا ہوا جنہوں نے مانا تھا ان کا کیا ہوا ماضی کی قوموں کے تذکرے سنا کر وہ بات سمجھائی اور ذکر نرشین کی جاتی ہے اور پھر چوتھا طریقہ ایک آر اولا اعمل اسی اسی کانسپٹ کو رابن کروانے کیلئے یہ کہ اللہ مستقبل کی رودات موت کے بعد کی زندگی سفر ادم جنہ جخنم سارے کے ساری روداتیں سمجھا کر دیکھا کر بتاتا ہے کہ دیکھو یہ جو بات میں تمہیں بتا رہا ہوں سمجھا رہا ہوں اس کو جو مانیں گے ان کا انجام کیا ہوگا اور جو ماننے سے اس کا انکار کریں گے ان کا انجام کیا ہوگا تو یہ انداز آپ کو قرآن میں بہت جگہ نظر آئے گا اور یہاں پر جب اللہ یہ سمجھانا چاہتے اگر میں دوراد ہوں کہ جو اللہ کو قرآن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے کے ان کی ماننے کا وہ ہی کامیاب اور جو یہ کرنے سے انکار کرے گا وہ ناکام ہوگا اس کے لئے بھی ہم یہ چاروں لوجک سورہ آراف میں دیکھیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لا ممیم سغوت یہ ایک کتاب ہے جو تمہاری طرف نازل کی گئی ہے پسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے دل میں اس سے کوئی جھجت نہ ہو کہا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جا رہا ہے لیکن آپ کے توسط سے ہر کار یہ قرآن کو یہ پیغام دیا جا رہا ہے کہ قرآن کے حوالے سے تمہارے دل میں کوئی جھجت نہ ہو بلکل وہی مضمون جو ہم نے پچھلی صورت میں دیکھا کہ اللہ جس کے ساتھ جس کو دائرہ اسلام میں داخل کرنے کا ارادہ کرتا ہے جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے کیا کرتا ہے یش رحصد رحلی الاسلام اس کا سینہ اسلام کے لئے کھول دیتا ہے یہ ہی اللہ مطالبہ کر رہا ہے کہ تعلق بالقرآن میں تمہیں کوئی جھجت نہ آئے اس کو سننے اور سنانے میں بس اوقات لوگ قرآن کی محفلوں میں آنے میں جھجت محسوس کرتے ہیں یا ریلکٹنس یا ریزسٹنس کا شکار ہوتے ہیں آپ نے بہت دفعہ سناؤں گا کیا کرنا ہے قرآن کی محفلوں میں جا کے سب کچھ تو ہمیں پتا ہے ہمیں پتا ہے کہ جھوٹ نہیں بولا شراب نہیں پینا سب کچھ تو ہمیں پتا ہے اور یہاں پھر ایک جھجک اور ایک ریلکٹنس اور ریزسٹنس اس حوالے سے ہوتی ہے وہاں پہ تو ایک ہی بات ہوتی ہے جنہ جہنم اللہ توحید ایک ہی بات ہوتی ہے وہ ہی بات گھما پھر آکے پھر پھر کی جاتی ہے تو لوگ ریزسٹ کرتے ہیں رییکٹ کرتے ہیں اپوس کرتے ہیں کبھی کبھی ریفیوز بھی کرتے ہیں تو اللہ سب سے پہلی بات بتا رہا ہے کہ تمہارے دل میں قرآن کو سیکھنے سکھانے اور سمجھنے اور پڑھنے اور اس کا علم حاصل کرنے میں کوئی جھجک نہ ہو پھر جب تم اس کو سیکھو پڑھو سنو اور اس کی تعلیم حاصل کرو تو اس کو ماننے میں تمہارے دل میں کوئی جھجک نہ ہو ماننے کے بعد اس کو اپنانے میں تمہیں کوئی جھجک محسوس نہ ہو رب پسند دباس دباس تقویٰ اڈاپٹ کرنے میں تمہیں کوئی جھجک نہ ہو تمہیں اس کا جو موڈ آف لائف قرآن اللہ بتاتا ہے جو کوڈ آف ایتھکس جو قرآن سمجھاتا ہے اس کو اڈاپٹ کرنے میں تمہیں کوئی جھجک نہ اور پھر سب سے بڑھ کے خود اڈاپٹ کرنے اور اپنی زندگی میں لاغو کرنے کے بعد اس کو لوگوں تک پہنچانے میں جھجک نہ کیونکہ بس اوقات یہ بھی تو ایک ریلکٹنس اور انہیویشن ہوتی ہے نا کہ میں نے قرآن پڑھا اور میں اس پہ عمل کرنے لگی اور ساری زندگی اس کے برخلاف عمل کیا اب میں لوگوں کو بتاؤں گی تو لوگ کہیں گے جمع جمع آٹھ دن ہوئے اور خود ملانی بی بی اب ہمیں بتانے لگی ہے تو یہ ہے وہ جھجک جو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرمارے کہ تمہارے دل میں اس سے کوئی جھجک نہ ہو رب شوخلی صدری اس کے اتارنے کی غرض یہ ہے کہ تم اس کے ذریعے سے منکرین کو متنبع کرو اور ایمان لانے والوں کو یاد دہانی کراتو لوگوں جو کچھ تمہارے رب کی طرف سے تم پر نازل کیا گیا ہے اس کی پیروی کر لو اور اپنے رب کو چھوڑ کر دوسرے سرپرستوں کی پیروی نہ کرو مگر تم نصیخت کم ہی مانتے ہو کتنی بستیاں ہیں جنہیں ہم نے ہلاک کر دیا آپ نے دیکھا کہ وہی کانسپٹ اور وہی خلاصہ جو میں نے آپ کو شروع میں بتایا وہ بتایا جا رہا ہے اور اب ماضی کی بسالے قوموں کی کہ جو قوموں نے اس بات کو نہیں مانا تھا کتنی بستیاں ایسی ہیں جنہیں ہم نے ہلاک کر دیا ان پر ہمارا عذاب اچھا نکرات کے وقت ٹوٹ پڑا یا دن دہاڑے ایسے وقت آیا جب وہ آرام کر رہے تھے اور جب ہمارا عذاب ان پر آ گیا تو ان کی زبان پر اس کے سوا کوئی صدا نہ تھی کہ ہم واقعی ظالم تھے بس یہ ضرور ہو کے رہنا ہے کہ ہم ان لوگوں سے باز پورس کریں گے دیکھا ماضی کی مثال کے بعد مستقبل کی رودات کے جو ان تینوں قوم مان کے ان کی نہیں مانیں گے ان سے سوال تو ہوگا باز پورس تو ہوگی جن کے طرف ہم نے پیغمبر بھیجے اور پیغمبروں سے بھی پوچھیں گے کہ انہوں نے پیغام رسانی کا فرض کہاں تک انجام دیا اور انہیں اس کا کیا جواب ملا پھر ہم پورے علم کے ساتھ ساری سرگزشت ان کے آگے پیش کر دیں گے آخر ہم کہیں غائب تو نہیں تھے اور وزن اس روز این حق ہوں گا جس کے پلڑے بھاری ہوں گے کون سے نیکیوں کے پلڑے ماننے والوں کے پلڑے وہ ہی فلا پائیں گے اور جن کے پلڑے ہلکے رہیں گے وہ ہی اپنے آپ کو خسارے میں مطلع کرنے والے ہوں گے کیوں کیوں کیونکہ وہ ہماری آیات کے ساتھ ظالمانہ برتاؤ کرتے رہے تھے ہم نے تمہیں زمین میں اختیارات کے ساتھ بس آیا ہے اختیار تو دیا ہے تمہیں یہ جو زندگی کی چھوٹی سی مولت عمل ہے اس میں تمہیں اختیار تو دیا گیا ہے لیکن اس آزمائش گاہ میں امتحان گاہ میں یہی تو آزمائش ہے کہ انسان کلمہ پڑھنے کے بعد اپنے اختیارے ہیں مل سے دستبردار ہو کے اپنی باغیں اپنی دور اپنے رب کو تھماتا ہے کہ نہیں تھماتا ہم نے تمہیں اختیارات کے ساتھ بس آیا ہے اور تمہاری لئے یہاں سامان عزیز فراہم کی ہے مگر تم لوگ کم ہی شکر گزار ہوتے ربی آئینی علا ذکر کا و شکر کا و حسن عبادت ہم نے تمہاری تخلیق کی ابتدا کی پھر تمہاری صورت بنائی اور فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو تخلیق آدم علیہ السلام کا قصہ قرآن میں مکی صورتوں اور مدنی ایک دفعہ مکی مدنی میں اور سات دفعہ مکی صورتوں میں دہرائیا گیا ہے پیچھے ہم بہت وضاحت سے پڑھ چکے ہیں آدمی زیادہ تفسیر تو نہیں کروں گی لیکن ابتدا میں دیکھیں اللہ فرما رہے لَقَدْ حَلَقَنَاكُمْ سُمَّ سَوَّرْنَاكُمْ اللہ احسن الخالقین خالق خلاق ماخر خالق رب کہہ رہے وہ جس نے خود ہی کہا ہے لَقَدْ خَلَقْنَا لِنسَانَا فِي احسنِ تَقْویم کہ میں نے تمہیں بہترین ساخت پر بنائے اور بہترین ساخت پر بنانے کے بعد وہ چہرے کے لیے فرما رہے سُمَّ سَوَّرْنَاكُمْ سَوَّرْنَاكُمْ کا مطلب یہ صرف یہ نہیں کہ میں نے تمہاری صورت بنائی ہے یہ جو شاد ہے نا یہ بتا رہی ہے جس کی تصویروں کو تخلیقوں کو جس کے رنگ کو جس کی کائنات اور جس کی مخلوقات کو دیکھ کر مصور تصویریں بناتے ہیں جس سے تصویر سازی کا طریقہ سیکھتے ہیں ٹاپ آف دی لائن دنیا کے مصور جو سب سے بہتر جو واحد مصور ہے وہ کہہ رہے کہ میں نے تمہاری صورت کو بڑے احتمام سے لزوم سے پرسیپ پرفیکشن سے پرسیشن سے تو دی مائنیوٹس ڈیٹیل ڈیٹیلنگ کے ساتھ نکسک نوک پلک درست کر کے بنائے یہ علب مصور یہ بہترین خالق کہہ رہا ہے ہمارے صورت کے بارے میں تو یہ آیت اور اس سے ملتی جلتی آیت قرآن میں بہت دفعہ آتی ہے جب آئے کچھ حصول ضروری دہرا لیا کریں رب مصور کہہ رہا ہے کہ میں نے تمہاری صورتیں نوک پلک سے بڑی پرفیکشن سے بنائی ہیں تو سب سے پہلی بات تو اپنی صورت کی صورت کے حوالے سے شکر کیا کریں شکر کیا کریں کہ اللہ سبحانہ تعالی نے ہمیں اتنی بہترین اور امدہ ترین متناسب شکل اور صورت عطا فرمائی ہے آئینہ دیکھنے کی جو دعا ہے اس کا پہلا حصہ یہی ہے نا کہ اللہ جیسے تُو نے میرا چہرہ خوبصورت بنایا تو شکر کریں لیکن آج اگر ہم دیکھیں تو بہت سی نشکریہ چہرے کے حوالے سے ہی ہوتی ہیں اور اپنے حسن کے حوالے سے ہوتی ہیں یہ میرا ماتا پتہ نہیں کیوں اتنا چھوٹا سا ہے میری آنکھیں جننی جننی سی ہیں میری ناکھ پکچ کی ہوئی ہے اور میرے گال بہت ہی موٹے ہیں ہاں میری آنکھیں کالی ہیں کبھی نیلی پیلی ہوتی تو یہ سب کیا ہے نا شکری ہے اللہ نے اتنی خوبصورت دے دی نیلی پیلی آنکھیں کی دعائیں اور خواہشوں اور خصتوں کی بجائے یہ دعا کرو کہ ان کی بسارت اور بصیرت قائم رہے اور شکر کرو کہ اللہ نے بسارت اور بصیرت دونوں سے نواز دی ہے تو چہرے کا صورت کا شکر کرنا ہے کسی شکل میں کربنگ اور گرمبلنگ نہیں کرنی نہ شکری نہیں کرنی دوسری بات ہے کسی دوسرے شخص کو اس کی شکل اس کی جسمانی خیت اس کے رنگ اس کے کسی ایسے معاملے کی وجہ سے حکیر نہیں سمجھنا یہ المصور کی تصویر ہے اور پھر تیسری بات ہے کہ کسی کے چہرے اور اس کی جسمانی خیت اور ساخت کے اوپر مزاق نہیں اڑانا کیونکہ آگے بھی میں اس ویعت کروں گی لیکن یہ ذکر نشین کر لیجئے کہ چہرے کا اور جسمانی ساخت کا اور حیت کا اور بوڈلی اپیرنس کا مزاق جو ہے وہ اس شخص کا نہیں نعوذ باللہ سممہ نعوذ باللہ من ذالک یہ تو خالق یا المصور کا مزاق ہے کسی کی آنکھوں کا مزاق کسی کے ناکتان کسی کے چہرے کسی کے موٹے خوٹوں کا مزاق کسی کالے رنگ کا مزاق یہ المصور کا مزاق ہے تو کسی کے تصویر کسی کے چہرے کا مزاق نہیں اڑانا اور چوتھی بات جو ذہن نشین کرنی ہے اللہ مصور کہہ رہے کہ میں نے بہترین شکل میں بنائی اور بڑی باریکی اور پریسیزن سے بنائی ہے تو لہٰذا کیا کرنے اس تصویر کو بدلنے کی اور اس کی ساخت کو بدلنے کی کوشش نہیں کرنی وہ جو میں نے اس دن بھی بتایا تھا یہ جو ساری کازمیٹالوجیز ہیں اور یہ جو ری جووینیشنز ہیں اور جو رائنو پلاسٹیز ہیں جو چہرے کی ساخت کو قیت کو شیپ کو رنگلز کو پتہ نہیں کس کس کے بدلنے کی کوشش کرتی ہے چہرے کی ساخت کو اور میں نے آپ کو آئی بروز کے حوالے سے بھی بتایا تھا اور بھموں کو نوچنے اور نوچوانے کے حوالے سے بھی اس دن بات ہوئی تھی یہ سب کیا ہے یہ المصور کی تصویر کو بدلنے کی جسارت ہے اور جرت ہے اور گویا یہ کہنے کا طریقہ اکار ہے کہ شاید ہمیں المصور کی تصویر پسند ہی نہیں ہے نعوذ باللہ اللہ کی تصویر کو بدلنے کی کوشش نہیں کرنی ہے اس میں ویسے کا ویسے رازی برازہ رہنے ہیں اور اصل بات یہ کہ اس چہرے کے قسن کی فکر کی بجائے کس چیز کے فکر کرنی ہے وہ جو آئی نہ دیکھنے کی دعا ہے نا کہ اللہ جیسے تُو نے میرا چہرہ خوبصورت بنایا ویسے میرے اخلاق بھی خوبصورت بنا دے تو صرف اور صرف اپنے صورت وہ صورت رب نے بنائی ہے اور وہ رب کہہ رہ سو ورنہ کم نے بہت ہی امدہ بنائی ہے تو اس کے خسن کی فکر کرنے کی بجائے ہمیں اپنے اخلاق اور اپنے معاملات اور عبادات کے خسن کی فکر کرنی ضروری اور ویسے بھی یہ تو اللہ نے بنا دی یہ تو اللہ نے بنا دی جیسی بنا دی اس کے بعد ہم کیا بنائیں گے ہم اپنے اخلاق اور اپنے معاملات کا خسن پیدا کریں گے تو ہمیں اخلاق اور معاملات اور عبادات کے خسن کی فکر کرنی ہے یہ ذہن نشین رکھ لیجئے کہ جتنی فکر جتنی فکر اپنے چہرے پر پڑھنے والے دھبوں اور سپورٹس کی ہے نا اس سے زیادہ فکر اپنے دامن پر پڑھنے والے بداخلاقی کے دھبوں کی کیا کریں جتنی فکر اپنے چہرے پر پڑھنے والے رنکلز کی یا اس قسم کی نشانوں کی ہے اس سے زیادہ بداخلاقی سے پڑھنے والے اپنی پیشانی پر غصے کی وہ جو لائنیں اور لکیریں پڑھتی ہیں ان کی فکر زیادہ کیا کریں اللہ سبحانہ تعالی ہمیں اس بہترین اور امدہ اور متناسب ترین چہرے پر شکر کرنے اور اس پر تقبر سے بھی بچنے اور پھر وہی بات پانچمی بات جو میں یہاں پتہ نہیں چھٹی بات ہے یہ دیکھ لیجئے کہ چہرے اور اپنے غصن پر تقبر نہیں کرنا اس میں ہمارا تو کوئی کمال ہے ہی نہیں یہ تو خداداد ہے یہ تو اللہ کی دیو ہے تو لہٰذا اس پر تقبر نہیں کرنا اور اپنے سے کسی کو اس بنیاد پر خکیر نہیں سمجھ اللہمہ جعلنی سبور و جعلنی شکور ہم نے تمہاری تخلیق ابتدا کی پھر تمہاری صورت بنائی پھر فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو یہ رودات پیچھے ہم وزہد سے کر چکے اس حکم پر سب نے سجدہ کیا مگر ابلیس سجدہ کرنے والوں میں شامل ہی نہ ہوا اللہ کے ڈو کا انکار اللہ کے سجدے کے حکم کا انکار کیا ہوا did he get away with it کا جب میں نے تجھے حکم دیا تھا دو باتیں تو ضروری دہرا لیجئے ایک تو اللہ کے ڈو کا انکار کرنے والوں سے سوال ہو کا اللہ کے ڈو کا انکار کرنے والے اللہ کے اوامر اللہ کے احقامات اللہ کے فرائض کے انکار کرنے والوں کے سوال کا امکان ہے اللہم حاسب نہ حساب بیسیرہ اور دوسری بات واضح طور پر پتا چل رہی ہے سجدے پر انکار کا سوال کیا کہا تھا جب اس نے سجدے کا انکار کیا تو پھر یہ سجدہ کس کا ہے یہ سجدہ کوئی اللہ کے آگے سجدہ تو نہیں تھا یہ تو کوئی فرض نماز کی سجدہ کی کتاہی تو نہیں تھی یہ تو صرف حضرت آدم علیہ السلام کو ایک تعظیمی باؤ ڈاؤن کرنے والا ایک سجدہ رسپیکٹ کا سجدہ تھا جس کا انکار کرنے پر سوال ہوا تھا بتا دیجئے ذرا سوچ لیجئے اپنے دلوں کو ذرا ہنگار محسوس کر لیجئے اس قیفیت کو وہ لوگ جو فرض نماز کے اللہ کے آگے فرض نماز اور سنت موقعہ کے سجدوں کا انکار کریں گے کیا خیال ہے will they get away with it وہ جو بہت سے لوگ بڑے اکڑ اور گمائن میں آکے کہتے ہیں اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہے نمازوں کی ہم سب کچھ ٹھیک کرتے ہیں اٹھک بیٹھک کی ضرورت اللہ کو نہیں ہے دیکھ لیجئے جس نے ایک سجدہ تعظیمی کا انکار کیا تھا سوال تو اس سے بھی ہو گیا تھا بچہ تو وہ بھی نہیں تھا اسلام اور کفر میں حد فاصل نماز ہے مسلمان اور کافر میں ترک نماز کا فرق ہے اور حدیث کی تصدیق اس سے ہو جاتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا قیامت کے دن اللہ کے حقوق میں جب سوال ہوگا تو پہلا سوال نماز کے بارے میں ہوگا ہاں جس کی نماز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہوگی پھر اس کا باقی حساب آسان ہوگا رب جعلی مقیم السلات ومن ذریت اللہ اب جب پوچھا گیا تو اس نے کہا کہ میں تو اس سے بہتور تو نے مجھے آگ سے پیدا کی اور اسے مٹی سے یہ اس کا ایک سیلف کریئیٹڈ سا کانسپ تھا اس کا خیال تھا کہ آگ جو ہے وہ بڑی طاقتور ہوتی ہے جلتی ہے وہ اوپر کو جاتی ہے مٹی جو ہے وہ تو کمزور سی ہوتی ہے ڈھیلا رکھتے ہیں نیچے کو گرتی ہے حالانکہ بلکل غلط تھا آگ بہت ڈسٹرکٹیو ہوتی ہے اور مٹی پوری کی پوری پوزیٹیو اور تعمیری اور مصبت کاموں کے لیے استعمال ہوتی ہے یاد رکھے کہ جتنے بھی لوگ تکبر کرتے ہیں وہ من گھڑت ہوتا ہے اور وہ بے بنیاد ہوتا ہے اور ویسے جب اس نے تکبر کیا ہمیں اس سے بہتر ہوں یہی تھا تکبر کہ بطر الحق اللہ کی کسی مخلوق کو اپنے سے حقیر سمجھنا اور کیا کرنا اللہ کے عقامات کا انکار کرنا دونوں شکل میں اس نے تکبر کیا حدیث کی تصدیق ہو گئی جس کے دل میں رائی بھر بھی تکبر ہوگا وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا اللہ نے کہا تو نکل جا یہاں سے تو اتر جا جنت سے تجھے حقی نہیں ہے کہ یہاں بڑائی کا گمنٹ کرے نکل جا کہ تو در حقیقت ان لوگوں میں سے ہے جو خود اپنی ذلت چاہتے ہیں بولا اس دن تک مجھے مولت دے دیجئے جب تک یہ سب دوبارہ اٹھائے جائیں گے اللہ کو شیطان مانتا تھا اللہ کو مانتا تھا اللہ کی ذات اس کی صفات اس کے اختیارات سب ہی کو مانتا تھا اسی سے تو اجازت لے رہے اسی سے تو مولت لے رہے اس کے باوجود شیطان بن گیا اللہ نے فرمایا تجھے مولت ہے اور مولت کتنی تھی آپ کو بتایا نا میں نے آپ کو بتایا تو صرف دل میں وسوسہ ڈالنے کا اور مبہم سا ایک پوشیدہ سا دل میں خیال ڈالنے کا اختیار بولا اچھا تو جس طرح تُو نے مجھے گمراہی میں مبتلا کیا یہ اس کی زد ہے یہ اس کی ڈھٹائی اور اوبسٹنسی اور سٹبننے سے کہ سارا کام خود کیا اس نے خود اللہ کے آگے سجدے کا حضرت آدم علیہ السلام کو سجدے کا انکار کیا تھا لیکن اس نے اپنی اسکمی اور سرکشی کا ناؤزباللہ سارے کا سارا وبال اللہ پر ڈال دیا بی ما آغوی تانی اللہ تُو نے آدم علیہ السلام کو بنایا اور تُو نے مجھے حکم دیا نہ تُو بناتا نہ تُو حکم دیتا نہ میں نافرمانی کرتا اچھا جس طرح تُو نے مجھے گمراہی میں مبتلا کی ہے اب میں بھی اب تیری سیدھی راہ پر انسانوں کی گھات میں لگا رہوں گا اور کہاں یعنی جس انسان کی وجہ سے مجھے جنت سے نکلنا پڑے اب میں اس شیطان انسان کو بھی کیا کروں گا میں اس انسان کو بھی نہ جنت سے نکال کے رہوں گا اور پھر اس نے یہاں پر جیسے پیچھے میں نے آپ کو مقالبیں بتایا تھا کہ شیطان نے مقالبیں میں کہا تھا کہ میں کیسے آوں گا اور پھر اس نے اپنے لائے عمل اور اپنے طریقے حملے کے وارداتیں بتائی تھی یہاں پر وہ اپنے رستے بتا رہے ہیں میں ان کے آگے سے پیچھے سے دائیں سے بائیں تھے ہر طرف سے ان کو گھیروں گا اور پھر میں کیا کروں گا تو ان میں سے اکثر کو شکر گزار نہیں پائے گا گویا جو پہلا ایک حملہ شیطان کرتا ہے وہ بندے کو کیا بناتا ہے اپنا نوالہ اطر اور اللہ کا نافرمان بنانے کیلئے اس کو نہ شکرہ بنا دیتا ہے شکر اتنا اہم ہے شکر جنت کی سیڑی کے زینے کے ابتدائی زینوں میں سے ایک ہے اور شیطان اسی اسی شکر گزاری کو نہ شکری میں بدل کے اللہ کی نافرمانی کی طرف مائل کرتا ہے اور پھر اس نے جو کہا میں ہر طرف سے عملہ کروں گا تو یوں پڑھ کے لگتا نہیں کہ جیسے وہ ہر طرف سے بندے کو گویا گھیرے ہوئے ایسے جیسے انسرکل کیے ہوئے اللہ سبحانہ تعالی ہمیں اور ہماری اولادوں اور ہماری نسلوں کو اس سے محفوظ فرمائے ربی عوض بکا من حمزات الشیاطین وعوض بکا ربین يحذرونی اس نے کہا میں آگے پیچھے دائیں بائیں ہر طرف سے حملہ کروں گا آگے سے حملے کا مطلب کیا ہے آپ دیکھیں جو چیز ہمارے آگے ہوتی ہے وہ ہمارے آنکھوں کے سامنے ہوتی ہے کل لم کلا زاخر گناہ نون جان بوجھ کر دانستہ جو گناہ کیے جاتے ہیں جیسے لوگوں کو پتہ ہے لوگوں کو پتہ ہے کہ جھوٹ بولنا غلط ہے شراب پینا غلط ہے مازنہ کرنا غلط ہے والدین کی نافرمانی کرنا غلط ہے قتل چوری ڈاکا یہ لوگ نوئنگ لی جانتے بوجھتے معاشرہ کرتے ہیں یہ آگے سے شیطان کا حملہ پھر اس نے کہا کہ میں پیچھے سے حملہ کروں گا پیچھے جو چیز ہیں وہ کہتے ہیں آنکھ ہو جل پہاڑ ہو جل وہ پیچھے جو چیز ہوتی ہے جس کی حقیقت کے بارے میں نہیں پتا ہوتا یہ وہ گناہ ہیں جو انسان نہ دانستہ نہ جانتے بوجھتے غیر ارادی طور پر بھول چک سے کر جاتے ہیں تو ذرا جو کمزور ایمان والوں سے ذرا مضبوط ایمان والے ہیں پھر ان پر ایسے پیچھے سے حملہ کرتے ہیں پھر اس نے کہا میں دائیں سے حملہ کروں گا دائیں طرف ہمارا نیکیوں کا عمال لامہ اس کا مطلب مفسرین بتاتے ہیں کہ وہ نیکیوں کو ہمارے اچھے عمال کو بلو اپ کر کے بڑا کر کے دکھا دیتا ہے بس اوکار وہ دل میں شیطان وسوسہ ڈالتا ہے نا اب تم تو بہت ہی نیکوکارسی ہو گئی ہو تم تو ماشاءاللہ پانچ وقت نماز بھی پڑھتی ہو تم تو اب قرآن بھی پڑھنے لگی ہو قرآن کلاس میں بھی جانے لگی ہو اب تو تم سر بھی ڈھاپنے لگی ہو بڑی نیکوکارسی ہو گئی ہو نیکیوں کو بلو اپ کر کے دکھا دیتا ہے اور مطمئن سا کر دیتا ہے کہ اب تم جنت میں چلی جاؤ گی اور پھر لیفٹ کی طرف سے بائیں طرف سے حملہ کرنا کوئی گناہوں کو چھوٹا اور انڈر سائز کر کے دکھاتا ہے اللہ چھوٹے چھوٹے گناہوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا اللہ بڑا غفور ہو رہی میں لو تم اکیلی تھوڑا کر رہی ہو ساری دنیا ہی کر رہی ہے لو سارے کا سارا یونیورسٹی اور سارے کا سارے کالیج کی رڑکیاں سب ہی تو بال کھول کے پھڑتی ہیں کوئی بھی تو سر نہیں کور کرتا ساری دنیا آج کل فلمیں ٹی وی ڈرامیں ناچ گانا میوزک دیکھتے ہیں لو ان ساروں نے جہنم میں چلے جانے ہیں گناہوں کو چھوٹا کر کے نیکیوں کو بڑا کر کے کھل نم کھلے گناہ یا شگر کوٹڈ کر کے گناہ جو ہے وہ کروا دیتے ہیں ہی انسان کے ایمان اور اس کی طاقت کے حساب سے لیکن احمق ہماقت کر گیا دو رستے چھوڑ گیا اوپر کا رستہ کونسا رستہ دعا کا اور استغفار کا اور اٹھے وے رب کو توبہ کر کے مجھے والا رستہ اور نیچے کا رستہ جھک کے سجدہ ریز ہو کے اللہ کا قرب پا کے اپنی کمیوں کی اصلاح اور تربیت اور تذکیہ کی توفیق مانگنے اور خدایت مانگنے کا طریقہ اللہ سبحانہ تعالی ہمیں استغفار اور ہمیں توبہ اور ہمیں آجی اور انکساری سے کسرت سے سجدوں کی توفیق عطا فرمائے اللہ ہم جعلنی من الطوابین و جعلنی من المتطخرین اللہ نے کہا نکل جا نکل جا یہاں سے زلیل اور ٹھکرائیوہ یقین رکھ ان میں سے جو تیری پیروی کریں گے تج سمیت ان سب کو جہنم میں بھر دوں گا اور اے آدم تو اور تیری بیوی دونوں اس جنت میں رہو جہاں جس چیز کو تمہارا جی چاہے کھاؤ مگر اس درخت کے پاس نہ پھٹک نہ ورنہ ظالموں میں سے ہو جاؤ گے وہ سجدہ اللہ کا ڈو تھا یہ درخت اللہ کا ڈونٹ اور نواہی ہے پھر شیطان نے ان کو بھکایا تھا کہ ان کی شرم گاہیں جو ایک دوسرے سے چھپائی گئی تھی ان کے سامنے کھول دے اس نے ان سے کہا تمہارے رب نے جو تم اس درخت سے روکا ہے نا اس کی وجہ اس کے سوا کچھ نہیں ہے کہ کہیں تم فرشتہ ہی نہ بن جاؤ یا تمہیں ہمیشگی کی زندگی حاصل نہ ہو جائے اور اس نے قسمیں کھا کھا کر ان سے کہا میں تمہارا سچا خیر خواہ ہوں یہ ہے شیطان کی سرشت اور مزاج کہ اس کے قول اور فیل متضاد ہے ظاہر اور باطن میں فرق ہے کہتا کچھ ہے کرتا کچھ ہے دل میں دشمنی ہے بغض ہے اناد ہے اور اوپر سے میٹھی میٹھی باتیں دوستی اور یارانی کے یارانے کے دعوے اور چاپلوسیاں یہ منافقانہ مزاج جو ہے یہ شیطانی مزاج اللہم توخر قلبی من النفاقی اللہ ہمیں اس نفاق والے شیطانی مزاج سے بچا دے ہمارے دلوں کو شیطان کے اس نفاق کے روگ سے بچا دے اب دیکھیں شیطان تھا نا ان کا دوست بن گیا تھا اور ان کو آہستہ آہستہ اپنی ڈھپے لے آیا تھا خیر خواہی کا یقین دلا کے روتے روتے آیا تھا اور کہا تھا کہ مجھ سے تمہاری حالت ہی نہیں دیکھی جاتی تم تو یہاں سے نکال دیا جاؤ گے اور پھر یہ درخ اس کا پھل کھانے کی طرف مائل کر دیا اور پھر اب اصل بات دیکھیں کہ شیطان کا پہلا حملہ کیسے تھا اور کیا تھا اللہ فرما رہے ہیں نا کسی طرح دھوکہ دے کر اور ان دونوں کو رفتہ رفتہ یہ کیسے حملہ ہے یہ پیچھے سے حملہ ہے دھوکہ دے کر اپنی ڈھپ پر لے آیا آخر کار جب انہیں رخت کا مزہ چکھا تو ان کے سطر ایک دوسرے کے سامنے کھل گئے اور اپنے جسموں کو جنت کے پتوں سے ڈھانکنے لگے خان جی شیطان کا پہلا حملہ شیطان کا پہلا حملہ اس کا پہلا خدف اور پہلا مقصد اور لائے عمل کیا ہوتا ہے کہ وہ آدم علیہ السلام کی طرح بنین اور آدم پر جب جہاں جیسے حملہ کرتا ہے وہ کسی معاشرے پر حملہ کرے کسی بستی پر حملہ کرے کسی گھرانے پر حملہ کرے یا کسی فرد پر حملہ کرے اس کا پہلا حملہ اس کا پہلا وار یہ ہوتا ہے کہ وہ لباس اترواتا ہے وہ لباس اترواتا ہے سطر کھولتا ہے کیوں اس کا پہلا حملہ پہلا وار لباس اتارنا اور ستر کھلوانا کیوں ہے کیونکہ جب لباس اتر جاتا ہے ستر کھل جاتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے بے خیائی بے خیائی کا یہ کام آسان ہو جاتا ہے حیاء نکل جاتی ہے اور حدیث بتاتی ہے وَمَلْ لَمْ يَسْتَحْي فَسْنَا مَا شِعْتَا جب تجھ میں خیاء نہ رکھے تو پھر تجھ جو چاہے کر تو یہ ہے اس کا لائے عمل وہ پہلے لباس اتارتے ہیں لباس اتار کے وہ ستر کھولتا ہے جب ستر کھولتا ہے تو خیائی جاتی ہے جب خیائی جاتی ہے تو پھر اس شخص کے لیے ہر قسم کے گناہ کے دروازے کھل جاتے ہیں اور وہ شیطان کا لقمہ تر بن جاتا ہے یہ ایک ہے شیطان کا ایجنڈا ہر بستی پر پہلا حملہ اس کی خیاء کے اوپر وار کر کے اس کا لباس اتروان آج جو بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ یہ لباس اتنا امپورٹنٹ کیوں ہے یہ قرآن پڑھانے والے لباس کے حقامات پر خواتین کے اور مردوں کے لباسوں پر اتنی تنقید کیوں کرتے ہیں حیاتو نگاہ میں ہونی چاہیے حیاتو دل میں ہونی چاہیے آفٹر آل وائی اس ایج سو امپورٹنٹ کہ ہم ایک ہی ڈریس کوڈ اپنا ہے اس لیے امپورٹنٹ ہے کہ یہ شیطان کا پہلا حملہ ہے اور وہ حملہ جو کرتے ہیں وہ آہستہ آہستہ سلولی سٹیڈلی پوائزننگ کر کے اپنے ڈھب اور اپنے طریقے پر لاتا ہے اگر آپ اپنے اس معاشرے کی اسلامی معاشرے کی روداد دیکھ لیں تو واقعی کیا اس نے ہمارے لباسوں پر حملہ کر کے حیات چھین سی نہیں لی ہے اس نے بے حیائی عام سی نہیں کر دی اس نے بے حیائی کو عام کرنے کے لیے لباس ہی تو دھیرے دھیرے چھینہ اگر آپ نے اپنے اس معاشرے کی لباس کی روداد کو آپ ذرا تھوڑا سا دہرا لیں تو کچھ دہائیوں کچھ ڈکیٹس پہلے کی اگر حداد اور حالت دیکھیں تو آپ اس بات کی ضروری تصدیق کریں گی کہ ہماری نانیاں اور ہماری دادیاں تو بڑی بڑی چادریں اڑنے کی آتی تھیں گھروں میں باخیر بازاروں میں گلیوں کچوں میں چاہے قرآن ایسے پڑھا پڑھایا نہیں چاہتا تھا اور قرآن کی لٹرسی نہیں تھی لیکن ایک بیسک اسلامیک ڈریس کوڈ کے حوالے سے ہماری نانیوں اور ہماری دادیوں کے زمانے میں میں اپنی جنریشن کی بات کر رہی ہوں میں ینگ سٹوز کی بات نہیں کر رہی ہوں ہماری نانیوں دادیوں کے زمانے میں وہ چادروں کا تصور تھا اور پھر ہماری ماہوں کی زندگیوں میں سروں کی اڑنیاں تو موجود تھی خوشی میں غمی میں شادیوں میں بیاہوں میں سب خواتین کے سروں پہ دپٹے ہوتے تھے ایک نوم تھا لیکن پھر ہماری نسل کے آنے تک مجھے اپنے سکول اور کالج کا زمانہ اگر یاد ہے تو اس نے امت مسلمہ کی ہوا کی بیٹیوں کے سروں سے سروں کے دپٹے تو اتروا لیے وہ سرک کے کندے پر آگئے لیکن مجھے خوب یاد ہے کہ سکولوں اور کالجوں تک دپٹہ کھول کے گلے میں ڈالا جاتا تھا دپٹے تھے کھول کے لیے جاتے تھے اور پھر سکول اور کالج میں سلیوز بھی پوری ہوتی تھی لیکن بس پتہ نہیں وہ میں اپنے کالج تک جاتے جاتے اگر دیکھتی ہوں تو وہ دپٹہ جو پہلے کھول کے لیے آ جاتا تھا باپوں بھائیوں کے سامنے دپٹے کو پھیلا کے لینے کا تصور تھا تھوڑی دیر کے بعد وہ چونے دپٹے آئے وہ رسیاں آئیں وہ گلے کی رسی بنی وہ کندے کا پٹکا بنا اور پھر آہستہ آہستہ وہ دپٹہ چھوٹا اور مختصر اور وہ سینے سے نکلتا چلا گیا جب وہ مطمئن ہو گیا جب وہ ابلیس مطمئن ہو گیا کہ ہوا کی بیٹی کا میں نے سر بھی کھول دیا میں نے اس کے بال بھی دکھا دیا اور میں نے وہ جو قرآن کا حکم ہے میں نے اس کے جیوب اس کا سینہ بھی کھول دیا اور اس کا دپٹہ میں نے اس کے کندے پہ بھی لٹکا دیا یہ سب کھولنے کے بعد پھر اس کا اگلا وار بازوں پہ ہو گیا مجھے خود یاد ہے ہمارے کالج کے زمانے تک بھلی چنگی فل سلیوز ہوا کرتی تھی ہاف سلیوز کا کوئی تصور نہیں تھا بس ہمارے دیکھتے دیکھتے وہ فل سلیوز جو ہیں وہ تھری کوارٹر ہوئی اور تھری کوارٹر سے وہ ہاف سلیوز ہوئی اور پھر وہ کیپ سلیوز بن گئی اور مجھے یاد ہے میرے میڈیکل کالج کے جانے تک اچھے بھلے شور افا کی خواتین اور اچھے بھلے شریف خواتی گھروں کی خواتین اور بچیاں جو ہیں وہ ہاف سلیوز سے پھر کیپ سلیوز اور سلیو لیس بازو پہن کے پھرتی بھی بڑی آرام اور سہولت سے نظر آنے لگی یہ تو ہماری نسل تک ہوا اور اگلی نسل میں پھر وہ پاؤں اور ٹانگیں اور پنڈلیوں کی طرف متوجہ ہو گیا بھلی چنگیش الوارے ہوا کرتی تھی کھلی ہوا کرتی تھی لیکن بس اس کے بعد وہ پجامیں آئے پجاموں کے اندر وہ سلٹس بنی وہ سلٹ پینٹس ہوئے اور پھر اسے وہ ٹائٹس ہوئی اور وہ اونچی ہوتے ہوتے اب ٹکھنے اور ٹکھنوں سے پنڈلیاں اور پھر نانیوں کی بھی پھر دادیوں کی بھی پھر بیٹیوں کی بھی پھر آگے نواسیوں کی بھی سب کی پنڈلیاں کھل گئی آدھی آدھی ٹانگیں خوشیوں پر بھی غمیوں پر بھی شادیوں پر بھی بیعاؤں پر بھی خلحال میں بڑوں چھوٹوں سب کی کھل گئی میں آپ کو بتاؤں اور اگر آپ دیکھیں تو یہ آہستہ آہستہ ایک ایک انچ کر کے اوپر ہوتی چلی جا رہی ہے وہ تو اپنے کام پہ لگاو ہے وہ تو اپنے کام پہ لگاو ہے وہ تو مسلمان عورت وہ تو خوا کی بیٹی کے ڈریس کورڈ کو وہ یورپ کی عورت کے ڈریس کورڈ پہ لانے پہ اپنی پکی نیت اس نے کتنا ایڈمنٹ تھا جو ہم نے اس دن بات کی تھی اس نے کہا تھا لا اتخذنہ میں ان کو ضروری ان کے چیزوں میں سے حصہ لے کر رہا ہوں وہ تو اپنی ڈیٹرمنیشن سے لگاو ہے وہ تو اپنی پلاننگ سے لگاو ہے اور اگر ہم ہماکت سے اس کا شکار ہو گئے اگر ہم ہماکت سے اس کے وسوسوں کے اس کے چنگل کا شکار ہو گئے یا ہماری اولادیں اس سے محفوظ نہ رہیں تو پھر وہ اپنا کام کر جائے گا وہ اپنی باس اتار دے گا مسلمان عورت اور مسلمان عورت کی بیٹی کو بھی ویسے ہی برہنا کر کے گلی کوچوں میں نکال لائے گا جیسے یورپ کی عورت برخنا ہو کے نکلتی ہے اور اگر صرف ہم اس کی نہ مانتے رہے ہم صرف اس کی مانتے رہے اور ہم اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ان تعلیمات کو نہ پھیلاتے رہے تو وہ اپنا وار کرنے میں کامیاب ہو جائے گا مسئلہ کا حل ایک ہی ہے وَا تَسِمُ بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِعَا وَلَا تَفْرِقُ اس قرآن اس حدیث کی تعلیمات کو لباس و تقویٰ کی تعلیمات کو سورہ نور اور احضاب کی تعلیمات کو مجھے اور آپ کو معاشرے میں عام کرنا ہے ہوا کی بیٹی کو اس حیاء کے ردام میں پھر سے واپس ڈھانپنا ہے تاکہ نہ وہ حیاء لے لے اور تاکہ ہمارے لئے برائیوں کے در کھولنے میں ناکام ہو جائے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ اپنے جسموں کو جنت کے پتوں سے ڈھانکنے لگے گویا پتہ چلتا ہے کہ حیاء جو ہے نا وہ بنیادی طور پر ایک فطری جذبہ ہے اور جب سطر کھلا تھا تو وہ اپنی نیچرل اسٹنگ کے ساتھ اپنے جسم کو ڈھانپنے لگے تھے تب ان کے رب نے انہیں پکارا کیا میں نے تمہیں اس طرح سے روکا نہ تھا اور کہا نہ تھا کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے گویا جب کوئی اللہ کے نواہی اللہ کے ڈونٹس اللہ کے حرام اور گناہ کا ارتکاب کرے گا تو اس کے ساتھ بھی مواخذہ اور اس سے بھی حساب کتاب ہے اللہمہ حسبنا خساب میں یسیرہ دونوں بول اٹھے ربنا ظلمنا انفسنا وعلم تغفر لنا و ترحمنا لنقونن من الخاسرین یہ کیا تھا بشری تقاضوں پہ بھول چوک سے کمی کتائی ہو گئی تھی گناہ کا اطراف کمی کا اطراف نہ زد نہ ڈھٹائی نہ استقبار اطراف خطا اور استغفار ہم نے اپنے اوپر ظلم کیا بگر تو ہمیں درگزر نہیں کرے گا رحم نہیں کرے گا تو یقینا ہم تباہ ہو جائیں گے فرمایا اتر جاؤ تم ایک دوسرے کے دشمن اور تمہاری لئے خاص مدد تک زمینی میں جائے قرار اور زمانی سیست ہے اور فرمایا وہی تمہیں جینا وہی تمہیں مرنا اور آخر میں اسی سے تمہیں نکالا جائے گا اے اولاد آدم حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کا قصہ سنانے کے بعد اب آگے اولاد آدم کو لباس اور لباس کے احقامات سنائے جارہے ہیں اے اولاد آدم کیا کیا ہم نے یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباس اللہ فرما رہا ہے کہ اے بنی آدم ہم نے تم پر لباس نازل کیا لباس نازل کیا کہ یہ دو معنی ہے ایک تو مطلب یہ کہ لباس کے وسائل اس کے اسباب اس کے سورسز اس کے ذریعے جیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے زمین میں قباس کا پودا اس کا پھول بنا دیا سوت اور کارٹن بنانے کیلئے ریشم کے کیڑے کو ریشم کا جو دھاگا ہے وہ بنانا سکھا دیا ریشم کے کپڑے کے لئے پھر جانوروں کے اون ان کے بال وہ صفوف اور وول کا ذریعہ بنا دیئے جانوروں کی کھال کچھ چمڑے اور چمڑے کے لباسوں کا ذریعہ اور پھر وہ سارے کے سارے پیٹرول اور ریفائنری سے وہ پالی ایسٹرز اور ریونز اور نائلنز اور وہ سب کو جو ہے اس کا علم انسان کو دے دیا تو ایک تو مطلب یہ ہے کہ صرف لباس نہیں لباس کے وسائل اس کے ذرائے اس کے سورسز اور پھر اللہ نے ڈائز پیگمنٹس رنگ کپڑوں کے اندر اور لباسوں کے اندر بھرنے کے لئے تو ایک تو مطلب یہ ہے کہ اس کے سورسز اور ذرائع بنائے اور دوسرا مطلب ہے کہ لباس کے احقامات نازل کی اللہ فرمارے اسی طرح ہم نے تم پر لباس نازل کیا کیوں لباس کو نازل کرنے کے دو مقاصد بتائے جا رہے ہیں یواری سو آتی کم و ریشا ایک تو مطلب لباس کو نازل کرنے کا پہلا مقصد دیتا کہ وہ تمہارے قابل ستر جسم کے حصوں کو چھپائے اور دوسرا مقصد دیتا کہ وہ ریش بن جائے سب سے بڑی بات جو سمجھ میں آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ لباس اللہ نے بھیجا اور اللہ نے اتارا تو اس کا پہلا مقصد ستر کو چھپانا تھا ستر کس کو کہتے ہیں ستر جسم کا وہ حصہ ہے جو شریعت کی روح سے جس کو چھپایا جانا ضروری ہے مردوں اور عورتوں کا ستر فرق ہے مثلا اگر ہم دیکھیں تو مردوں کا ستر شریعت میں ناف سے لے کر گھٹنا یہ وہ جسم کا حصہ ہے جس کو مرد کسی کے سامنے نہیں کھولیں گے but this by no means means کہ مرد جو ہیں وہ صرف اتنا ہی لباس پہن کے پھریں گے یہ حیاء کا وقار کا شائستگی اور موجسٹی اور چیسٹی کا طریقہ نہیں ہے لیکن یہ ظاہر انہوں نے کام کاج کرنے یا انہوں نے وزن اٹھانے یا مزدور یا مشقتیں کرنی ہے تو یہ بیر منیمہ میں لاکہ ہے جو جسم کا ان کو چھپانا اس حوالے سے میں یہ ضروری نشان دہی کر دوں کہ ہمیں اپنے گھر کے مردوں کو یہ بات ضروری شریعت کی روح سے سمجھا دینی چاہیے کہ یہ جو نیز سے اوپر کی شارٹس اور نکرز اور یہ جو پہن لی جاتی ہیں سپورٹس کے ڈریسز پہن لیے جاتے ہیں اسومنگ کاؤسٹیومز وغیرہ یہ ستر کے مطابق درست نہیں ہیں اور یہ مردوں کے لیے شریعی لحاظ سے درست لباس ساتر لباس نہیں ہے عورتوں کا ستر مختلف حالتوں میں فرق ہے عورتوں کا ستر عورتوں کے سامنے وہی ناف سے لے کر گھٹنوں تک ہے لیکن یہ ہرگز اس کا مطلب نہیں کہ خواتین صرف اس قسم کا ہی کوئی لباس پہنیں گے یا پھر بچوں کو کئی دفعہ لیکٹیشن اور ازاد کی وجہ سے جسم کا کوئی حصہ کھل جاتا ہے تو یہ بیر منمم وہ حصہ ہے لیکن بہرحال وہ اپنی عزت اور اپنی شرافت اور اپنے وقار کے لحاظ سے باپردہ لباس پہن کے پھرنا ایک مسلمان عورت کے لیے انشاءاللہ اس پہ بات وضاحت سے نور اور احضاب میں ہوگی عورتوں کا ستر مہرم مردوں غصات مہرم رشتے جن کے ساتھ نکاح کی عبدی خرمت ہے مہرم رشتوں کے سامنے ایک مسلمان عورت کا ستر اس کا چہرہ اور اس کے ہاتھ کے علاوہ باقی اس کا جسم ستر ہے کیونکہ اللہ نے قرآن میں مسلمان عورت کو گھر میں جو اوڑنی اور دوپٹہ لینے کا طریقہ سکھایا ہے وَالْيَذْرِ بِنَا بِخُمُرِ خِنَّ کہ یہ جو تمہارے ہیڈ بریسز ہیں یہ جو تمہارے سروں کی اوڑنی ہیں ان کو کھول کے اپنے سینے پر بھی ڈال لیا کرو تو گویا ایک مسلمان عورت گھر کے اندر اپنے سر کی اوڑنی کا اتمام اپنے مہرم رشتوں شوہر کے علاوہ جو باقی باپ بھائی بیٹے بھانجے بھانجے مامو چچا ہیں ان کے سامنے اپنے سر کو ڈھام کے رہے گی اور اس کا چہرہ اور اس کا ہاتھ جو ہے وہ اس کا ستر ہے بس صرف اتنا وہ اپنے مہرم مردوں کے سامنے کھول سکتی ہے البتہ نام مہرم مرد نام مہرم مردوں کے سامنے اس کا چہرہ بھی سورہ اخضاب کی آیت کہ دیکھو جب تم گھروں سے نکلو تو اپنے جو بڑی بڑی جلبابیں ہیں جو تم اپنے کپڑوں کے اوپر پہنتی ہو اس کو اپنے چہروں کے اوپر لٹکا لیا کرو گھونگ لے لیا کرو اور چہرے کو بھی چھپا لیا کرو تو نہ مہرم کے سامنے تو اس کا چہرہ بھی اس کا ستر یہ میں بالکل ایک عمومی سی بات کریں انشاءاللہ وضاحت سے بات سورہ نور اور احزاب میں ہوگی تو یہ عورتوں اور مردوں کا ستر ہے تو لہذا سب سے پہلی بات تو ہمیں جو واضح طور پر اس حقیقت سے سمجھ میں آرہی ہے کہ لباس بنانے کا پہلا مقصد لباس بناتے وقت پہلی ترجی اور پرائمری پرائیارٹی کیا ہونی ضروری آج لباس بنائے جاتے ہیں ان میں مقصد اور خواہش یہ ہوتی کہ یہ خوبصورت ہو یہ سمارٹ ہو یہ ریفائنڈ ہو یہ بڑا فٹنگ اچھی ہو کل کمبینیشن اچھی ہو یہ ترجی سب سے پہلی ترجی لباس میں بناؤں گی اپنا مسلمان عورتوں کیلئے بنائے گی تو اس کی پہلی اور اولین ترجی کیا ہوگی کہ وہ لباس ساتر ہو گا یہ ہر لباس کے بنانے کے بعد یہ آج اس صورت کو پڑھ لینے کے ہوگی کہ اس کو ساتر ہو نہ ضرور اور دوسری جو مقصد ہے اللہ نے فرمایا کہ لباس کو بنانے کا مقصد یہ تھا کہ وہ ریش ریش کہتے ہیں پرندے کے پر کو لباس ریش یعنی پرندے کے پر جو ہیں وہ ایک پرندے کیلئے کیا کرتے ہیں اس کو خوبصورت بناتے ہیں اس کو ہم مرغابی کو اور کبوتر کو کیسے فاختہ کو سب ایک جیسے ہیں لیکن ان کے پروں کی بنیاد پر ہم پہچانتے تو اس کی پہچان اس کی شناخت اس کی علامت اس کا خسن بنتے اور پھر اس کے جسم کی حفاظت کرتے اس کے عیبوں کو ڈھام دیتے اس کو سکون اور راحت دیتے ہیں اس کو گرمی سردی دھوپ چھاہ چھاہ جارے توفان سے بچاتے تو یہ سارا کچھ ہمارے لباس کو ہمارے لیے کرنا ہے اور ہم اس سے کر سکتے ہیں ہم لباس کو اپنی حدود کے مطابق اپنے خسن اپنی زینت میں اضافے کیلئے بھی استعمال کر سکتے ہیں اس کو یہ اور پھر ہماری شرافت ہمارے ایمان ہمارے اسلام ہماری خیاء اور عبرو کی بھی تعرف کرواتے ہمارا ڈریس کوٹ ہماری بہت سی پہچان اور ہماری شناخت اور علامت بنتا ہے اور ہماری انٹیٹی بنتا ہے اور پھر ڈریس کوٹ ہمارے جسم کے بہت سے عیبوں کو چھپاتا ہے اور پھر ہمارے جسم کی بہت سی حفاظت بھی کرتا ہمیں سکون دیتا ہے راحت دیتا گرمی سردی جاڑے توفان سے بچاتا گرمیوں کے ہمارے لباس پتلے ہوتے ہیں ہمارے پتلی لونے ہم پہنتے اور سردیوں میں ہم موٹے لباس پہنتے پھر اون اور سفوف وغیرہ اور یہ سب کیا ہے کہ یہ ہمارے لباس ہمیں گرمی اور سردی اور جاڑے توفان سے بچا دیتا ہے تو ہم اپنے لباس کو استعمال کر سکتے لیکن میرا خیال ہے کئی دفعہ ان چیزوں کی بھی بہت کانٹریڈکٹری رویہ آ جاتے آپ نے کبھی دیکھا ہوگا کہ سخت سردی کی رات میں دسمبر کی رات میں جب شادیاں ہوتی ہیں تو وہاں پہ کیا ہو رہا ہوتے دسمبر کی رات کی شادی اور فوق اور دھند اور سخت سردی کے اندر آپ خواتین کو دیکھتے ہیں وہ جو کسی کے بھانجے کی شادی ہے کسی کے بھائی کی شادی اور وہ بڑے جتن سی شفون کی ایک ساڑی اور بلکل ایک سلیو لے سا بلاوز اور کپ کپ آتی وی اور کامپ دی وی سردی میں اور وہ پتہ نہیں کتنے لاکھوں کی وہ شادوس کی چادر جو ہے اس کو کندے کے اوپر کھونٹے کے اوپر لٹکایا ہے اللہ کی بندی اس کو لپیٹ کیوں نہیں لپیٹ لپیٹ تو مقصد ہی نہیں فگر بھی دکھانا ساڑی بھی دکھانا فیشن بھی دکھانا اور ساتھ ساتھ اپنی شادوس کی چادر بھی دکھانا دکھانا اقصل مقصد ہے یہ لباس کا مقصد تو پورا ہی نہیں ہو رہا نا اور پتے اس میں ہوتا کی یہ شیفون کی ساڑی میں کپ کپ آتی دھان پان پتلی دوبلی سی یہ چل رہی ہوتی اور اس کا سیت مند موٹا تازہ شوہر جو ہے وہ آل بٹن چل رہا ہوتا تو یہ لباس کا مقصد پورا نہیں ہو رہا ہوتا ہے بہرحال اللہ سبحانہ تعالی نے فرما یہ کہ یہ تمہارا لباس ہے اور یہ لباس کے مقاصد ہیں لیکن ویسے کیا کرو تمہارے لئے بہترین لباس کون سا ہے وَلِبَاس تَقْوَى ذَلِكَ خَيْر وَیسَ مُؤْمِنَو مُسْلْمَان مُؤْمِنَات مسلمات تمہارے لئے دَا بیسٹ ڈریس دَا بیسٹ ڈریس کود کیا ہے کہ تمہارا لباس لباس تَقْوَى بن جائے لباس تَقْوَى کونسا لباس ہے یہ وہ لباس ہے جو ایک متقی مسلمان پہنتا ہے وہ لباس ہے جو اللہ کی ناراضگی کے ڈر سے تَقْوَى کا کیا مطلب ہے اللہ سے ڈر جانا بچ جانا پرہیز گاری کرنا تو تَقْوَى کا لباس وہ ہے جو اللہ کی ناراضگی کے ڈر سے اللہ کی سزا جزا اللہ کی عذاب اللہ کی حساب کتاب کے ڈر سے اللہ کے سوال جواب اللہ کی پوچ گچ کے ڈر سے جو لباس بنایا جاتا ہے اس کو کہتے ہیں لباس تَقْوَى اللہ کے سامنے کھڑے ہونے اس کے سامنے سوال جواب دینے عام نام عمال کے کھلنے کے ڈر سے جو لباس بنایا جائے گا وہ لباس تَقْوَى ہوگا یا وہ لباس جو جہنم کے لباس کے خوف سے بنایا جائے گا وہ لباس جو اس در سے بنا لیا جائے گا کہ اللہ نے قرآن میں فرما دیا کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جن کے لیے جہنم کی آگ کے لباس کٹے جا چکے اس خوف سے جو رب پسند لباس پہنا جائے گا وہ لباس تقوی ہوگا وہ گندق کا وہ کتران کا وہ تار کول کا جہنم کا لباس اس لباس سے بچنے کے لیے جو لباس پہنا جائے گا وہ تقوی کا لباس ہوگا وہ لباس جو اللہ کو رازی کرنے کے لیے جنت کے فابرک سندس سندس غریر خزر سبز لیاباس کو حاصل کرنے کی غرض سے اور ان سے محروم ہو جانے کی پریشانی سے جو لباس بنایا جائے گا کہ جنت کے خلنوں اور گاؤن سے محروم نہ ہو جاؤ وہ لباس تقوی ہوگا وہ لباس تقوی کی کچھ شرائط بسک پہلے بتاتی ہوں ان کو لکھ لیجئے اور یہ میری من گھڑت شرائط نہیں کسی بھی قرآن پڑھانے والے کے پاس یہ اختیار نہیں ہے کہ اپنی من گھڑت بتا دے اللہ قرآن میں کہتے نا اپنی دلیل لاؤ اگر تم اپنی تقوی کی پہلی شرط یہ ہے کہ ساتر ہو اور ستر کو ڈھام پہ دوسری شرط لباس تقوی کی یہ کہ وہ باریک نہ ہو اتنا باریک اتنا ٹرانسپیرنٹ نہ ہو کہ اس کے اندر سے جسم چھل کے یعنی ہے تو ساتر لیکن وہ ویسے اتنا رویلنگ ہے کہ اس جسم نظر آ رہا ہے تو یہ کیا ہے یہ بھی لباس تقوی نہیں ہے پھر اگلی دو شرائط یہ ہے کہ وہ مردوں کا عورتوں سے اور مردوں سے مشابہت رکھنے والا اور ریزیمبل کرنے والا نہ ہو اگلی شرط یہ کہ غیر قوموں سے مشابہت یعنی نون مسلم قوم ان سے مشابہت نہ رکھتا ہو اور پھر یہ کہ اس کے اندر ریا اور دکھاوانا ہو اور اس میں اسراف یعنی اور ویسٹ پل سپینڈ اور تکبر اور نمود و نمائش کی خواہش اور جذبہ نہ ہو تو گویا لباس تقوی کی پہلی شرط تو یہ ہے کہ وہ ساتر ہو کہاں سے جواز ملتا ہے اب بھی اگر آپ دیکھ لیجئے تو آیت نمبر چھبیس کے شروع میں اللہ نے لباس کے نزول کا مقصد کیا بتایا تھا لباس اس لئے بنایا لباس یواری سواتکم کہ وہ تمہارے قابل ستر خصوں کو چھپائیں اللہ نے سورہ آراف میں خود بتا دیا کہ تمہارے لباس کا پہلا مقصد وہ دو پتلے کپڑے والی چادریں آئیں دو ٹکڑے آئے جو باریک کپڑے تھے آپ نے صحابی کو بلا کے دونوں کپڑوں کے ٹکڑے دیئے اور آپ نے کہا کہ دیکھ ایک سے تو اپنا کرتا بنا لینا اور دوسرا اپنی بیوی کو دے دینا کچھ روایت میں آتا آپ نے کہا کہ اس سے کہنا کہ اس سے اپنی اوڑنی بنا لے آپ نے فرما کہ تو اپنی بیوی کو دے دینا اور دیکھ اسے کہنا کہ جب وہ اسے استعمال کرے تو اس کے نیچے کوئی کپڑا لگا لے گویا پتلے اور ٹرانسپیرنٹ جارجرز اور شیفون پہننا بسکلی منع نہیں نے آپ کو بتائی یہ کہ وہ اتنا چست نہ ہو کہ جسم کی خییت نظر آئے آپ نے علامات قیامت میں فرمایا کہ انقریب قیامت سے پہلے کچھ عورتیں ایسی ہوں گی کہ وہ بظاہر تو لباس پہنے ہوں گی بظاہر تو لباس پہنے ہوں گی لیکن حقیقت میں برخنہ اندام ہوں گی یعنی لباس پہننے کے باوجود بھی گویا وہ نیکڈ ہوں گی حقیقت میں وہ برہنہ اندام ہوں گی ان کے سربختی اونٹنی کی کوہان کی طرح اونچے ہوں گے آپ نے ان کے بارے میں فرمایا ریجنے والیاں رجھان نے والیاں یعنی دوسروں کے اوپر اپنا دل مائل کرنے والیاں دوسروں کو اپنی طرح متوجہ کرنے والیاں ریجنے والیاں رجھان والیاں یہ جنت کیا خوشبو بھی نہیں پائیں گی تو یہ وہ چس لباس کے حوالے سے حدیث ہے اور پھر وہ حدیث کے مردوں اور عورتوں کی مشابخت کے حوالے سے آپ صلی اللہ علیہ نے فرمایا چار جو عورتوں کی طرح رہتے ہیں وہ جو جانور کے ساتھ غیر فطری عمل کرتا ہے جو عمل قوم لوت کرتا ہے تو گویا یہ ملعون عمل ہے اور یہ اللہ کے غزب کو پکارنے والا موہوز عمل ہے اسی طرح یہ کہ اس میں کسی قسم کی غیر قوم سے مشابخت نہ ہو حدیث مبارکہ کے ویسے الفاظ ہیں کہ جس نے کسی غیر قوم کی پیروی کی جس نے کسی غیر قوم کا طریقہ اپنایا وہ کیا ہے گویا وہ انہی میں سے ہے تم انہی میں سے ہو تم انہی کے تھالے کے چٹے بٹے ہو جب تم ان کی ہو پیو والا تصرف کیوں نہ اسراف کریں اللہ اسراف کرنے والوں کو محبوب نہیں رکھتا تو لباس میں ویسٹ فول طریقہ اوور سپنڈنگ وہ جو پورے کا پورا اگر ہم دیکھتے ہیں تو صرف مہنگے مہنگے سے ڈیزائنر لباس ہیں اور تقاصر کے چکر میں پہنے جاتے ہیں اور دکھاوے کے چکر میں پہنے جاتے یہ سب کیا ہے یہ سب وہ اسراف کے زمرے میں آنے والے وہ لاکھوں کی لاکھوں کی قیمت کے بنائے وے وہ برائیڈل ڈریسز اور شادیوں کے اوپر بھی وہ لاکھوں کے بنے وے ڈریسز یہ سب اسراف میں ہے اور لباس کے اندر ریا دکھاوہ نمود نمائش ایگزیبیشن ڈیمونسٹریشن آف ویلت اور سامتنگ یہ نہ ہو اور اس میں تکبر نہ ہو اس میں تکبر اور گھومند حدیث کے الفاظ ہیں جس شخص نے شورت کا لباس پہنا شورت کا لباس کیا ہے شورت کا لباس یہ کہ پہنے والے دل میں اللہ سبحانہ تعالی قیامت کے دن اس کو زلط کا لباس پہنائے گا اور پھر وہ حدیث سادگی کے حوالے سے آپ نے فرمایا ہے جو شخص مالی استطاعت یعنی اس کی جیب اجازت دیتی ہے وہ شخص جو مالی استطاعت کے باوجود سادہ لباس پہنتا ہے قیامت کے دن روبز جو جنہ کے وہ دو بہترین ہلے اس کو دے دی جائیں گے تو اللہ سبحانہ تعالی ہمیں لباس تقویٰ کی ان شرائط کو سمجھنے اور صرف سمجھنے اور اپنے نوٹس کو مکمل کرنے اور حوالوں کو پر کرنے نہیں اپنے دلوں کو قائل کر کے اپنے لباس کو تقویٰ کے پیمانے پر پورا کرنے اور اسی انہی شرائط کو اپنے لباس میں رائج کرنے کی توفیق اطاف فرمائے اللہ ہم آتی نفسی تقویٰ یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے شاہد ہی کہ لوگ اسے سبق لیں اے بنی آدم کہیں ایسا نا کہ شیطان پھر تمہیں اسی طرح فتنے میں مبتلا کر دے جس طرح اس نے تمہارے والدین کو جنت سے نکل وائی تھا اور ان کے لباس ان پر سے اتروا دیئے تھے تاکہ ان کی شرمگاہیں ایک دوسرے کے سامنے کھولے اور وہ اور اس کے ساتھ ہی تمہیں ایسی جگہ سے دیکھتے جہاں سے تم نہیں دیکھ مکہ جو ہیں وہ دین ابراہیمی پر تھے لیکن انہوں نے دین ابراہیمی کو بہت حد تک بدل کے مسخ کر دیا اور ایک بہت بڑا چینج جو انہوں نے کیا کہ وہ جب خانہ کعبہ کا تواف کرتے تھے تو وہ برخنہ ہو کر بے لباس ہو اپنا لباس اتار کر کر تھے آپ دیکھ لیجئے کتنی بے خیائی رائج ہو چکی تھی اس معاشرے کے اندر اور میں آپ بتاؤ اس کو کور اب بھی کرتے تھے اصل میں شیطان نے ان کو یہ بات سجھائی اور سکھائی وہ شیطان جو عدو مبین ہے وہ کوئی دھنکی بات تو سکھاتا ہی نہیں ہے کبھی کوئی دھنکی بات تو دماغ میں ڈالتا ہی نہیں ہے اس لئے اللہ نے کہا کہ تم بچ جاؤ اسے اور اپنی اولادوں کو بچ شیطان نے ان کو یہ بات سجھائی کہ دیکھو تم سارا دن کام کاج دھندے کاروبار کرتے ہو تمہارے لباس تو پسینے میں اٹے ہوئے ہوتے ہیں پسینے سے شرابور ہوتے ہیں گندگی میل کچھل قصافت گرد اور غبار کے ساتھ تمہارے لباس بھرے وے اور آلودہ ہوتے اب کیا تم انہی گندے میلے کچھل لباسوں کے ساتھ اللہ کے گھر میں چلے جاؤ گے اور انہی گندے میلے کچھل لباسوں کے ساتھ تم عبادت کرو گے اور تواف کرو گے اتنی پاک جگہ کے اوپر جا کے لو اگر اتنا ہی پاکی اور تحارت کا درست دینا تھا اور گندے لباسوں کا میلے کچھل لباسوں کا احساس دلانا تھا تو شیطان یہ بھی تو کہہ سکتا تھا ان کو اتار کے ساتھ پہن لو نہیں لیکن اس نے کیا کہ لباسوں کو اتار تو کیونکہ اس کا پہلا حملہ کیا ہے اس کا پہلا حملہ ہی لباس کو چھینا حیاء کا جنازہ نکال کے اس شخص کو اپنا لکمہ تر بنانا تو وہ کہتے تھے کہ ہم نے تو اپنے باپ دادا کوئی طریقے پر پائے اور اللہ نہیں ہمیں ایسا کرنے کا حکم دیا ان سے کہو اللہ کبھی بے حیائی کا حکم نہیں دیتا کیا تم اللہ کا نام لے کر وہ باتیں کہتے جن کے بارے میں تمہیں علمی نہیں ہے کہ اللہ کی طرف سے ان سے کہو میرے رب نے تو راستی اور انصاف کا راہ پر ہیں اے بنی آدم ہر عبادت کے موقع پر اپنی زینت سے آرازت رہو عبادات کے موقع پر بھی زینت سے آرازت رہنا ساپ ستھرا اور باوکار طریقہ اپنانا مثلا آپ دیکھیں کہ نماز سے پہلے ہمارے جو سارے ایکسپوز بوڈی پارٹس ہیں ان کو وضو نماز اللہ کی ملاقات سے پہلے ہمارے یہ سارے ایکسپوز بوڈی پارٹس کو دھوک شاف شفاف سترہ گناہوں سے بھی اور ملکو چیل سے بھی پھر اس کے بعد مسواق کرنا پسندیدہ ہے حدیث میں آتے نا کہ مسواق اللہ کو مو کو صاف کرنے والی اور اللہ کو راضی کرنے والی ہے اور جس وضو کے ساتھ مسواق کی جاتی ہے حدیث میں آتا ہے کہ اس کا عجر ستر گناہ بڑھ جاتا ہے آپ کو بتائیں باجمات نماز کا عجر پچیس یا ستائیس گناہ اور مسواق کرنے کے ساتھ اس کا عجر ستر گناہ بڑھ جاتا ہے اور پھر یہ کہ ویسے بھی ہمیں نماز پہ اور مسجد باجمات نماز میں آپ نے کیسی خوبصورت خوبصورت حصول سکھایا آپ نے فرمایا کہ تم میں سے کسی شخص کو مسجد میں باجمات نماز کے لئے جانا ہے تو پہنے گا مسواق کرے گا تو یہ کیا ہے اسی طرح عیدین کی نماز پر جو بیترین نمدہ لباس نیا ہو نیا ضروری نہیں لیکن صاحب سترہ اجلہ لباس میں آپ کو بتاؤ یہ سب کیوں سٹریس کیا جا رہے کہ مسجد میں جانے والا نماز باجمات کے لئے حاضر ہونے والا بیسکلی کون ہے وہ پھر دین کا نمائندہ بن جاتا ہے اسے اپنے لباس میں اپنے طریقہ اکار میں ایک وقار ایک اٹھان کا خیال رکھنا ہے تاکہ اس کو دیکھ کر لوگ اسلام کو پہچانیں گے اسے اپنا اول حلول سا رویہ پھٹے پرانے کپڑے اور سادھوں اور ملنگوں کا طریقہ نہیں ایڈاپٹ کرنا آپ نے ایک شخص کو دیکھا اس کے بال بھی بکھرے وے اور منتشر تھے اور اس کے کپڑے بھی کچھ عجیب پراغندہ حال اور پھٹے سے تھے تو آپ نے فرمایا کہ یہ شخص مفلس اور فقیر ہے تو صحابہ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو صاحب مال یہ تو بڑا غنی ہے تو آپ نے فرمایا کہ پھر اس کے لباس سے اس کے مال کا اظہار بھی تو ہونا چاہیے اللہ نے قرآن میں فرمایا اللہ صاحب جمال ہے اللہ جمال کو پسند کرتا نعمتوں کے اظہار کو پسند کرتا اور ویسے بھی سے لوگ اس کے دین کو اور اس کے مزاج اور اس کے محول کو پھر تو یہ جو ایک انداز ہے کہ دیندار لوگ جو ہیں وہ اول حلول سے ہوں گے پھٹے پرانے کپڑے پہنیں گے سادو اور ملنگ سے ہو کے رہنگے یہ طریقہ دینداری کا تقاضی نہیں ہے اسی کا تصور اللہ نے آگے فرمایا قل آپ کہہ دیجئے من حرم زینت اللہ حلتی احرج لعبادی کس نے تم میں سے کس نے دیر کیا یا تم کون تم میں سے کہتا کہ اللہ نے زینتوں کو حرام کر دی زینتوں کا تصور کیا اسلام زینتیں بناو سنگھار آرائش لباس حسن میں اضافے کی چیزیں ان کا حواتین کے دلوں میں بناو سنگھار اور زینتیں اڈاپٹ کرنے اچھا پہننے اوڑنے بننے سجنے سورنے بناو سنگھار کرنے کی خواہش اور آرزو اور ڈیزائر اللہ نے دلوں میں رکھ دی ہے اللہ نے خود یہ ڈیزائر دلوں میں رکھ کی ہے اور یہ آپ سب جانتے ہیں کہ اسلام دین فطرت ہے اور اسلام کے احکامات جو ہیں وہ فطری خواہش اور فطری ضرورتوں اور تمناوں کا گلہ نہیں دباتے دین فطری خواہش اور انسٹنگٹس اور ریکوائرمنٹس اور ڈیزائر کو مدد نظر رکھتا ہے اسی لئے خواتین کی جو فطری خواہش اللہ نے خود ان کے دلوں میں بجنے سورنے کی ڈالی ہے اللہ نے اس فطری خواہش کی تکمیل کی لئے پھر بناو سنگھار کی اسباب اور وسائل بنائے ہیں کہ نہیں سونا چاندی ہیرے جوارات موٹی مونگے اللہ نے ریشم کا گیڑا بنا دیا اس کو ریشم کا دھاگا بنانا سکھا دیا اللہ بھی دیا کائنات میں اور پھر اللہ نے قرآن اور حدیث کے ذریعے یہ بھی تو بتا دیا اور فرما دیا کہ ریشم اور سونا میری امت کے مردوں کے لئے حرام ہے لیکن میری امت کی عورتوں کے لئے حلال اور جائز یہ ہے دین فطرت بناؤ سنگھار کرنا بننا سورنا سجنا بلکہ این این کچھ حالتوں میں پسندیدہ ہے خکم خدا وندی ہے ایک عورت جب اپنے شوہر کے لئے بناو سنگھار کرتی اور سجدی بنتی ہے تو دو سو سال کی عبادت کا عجر دی جاتی ہے لیکن اللہ نے حدود اور قیود مقرر کر دی اللہ نے اس کو نامحرموں یا جو تمہارے چھوٹے بچے یا تمہاری میل جوہل کی عورتیں اور تمہارے محرم مرد ہیں ان کے سامنے تو اپنا بناو سنگھار اور اپنی زینتیں دکھالو لیکن ان کے بیانڈ جو ہے تم اپنی زینتوں کا اظہار نہ کرو جہا اس کے لئے ضروری تھا جہا امپورٹن تھا جہاں اس کی خواہش تھی جہاں اس کے لئے میٹر کرتا تھا وہاں زینت کا اظہار جو ہے اس کے لئے جائز کر دیا لیکن جہاں الٹا اس کے لئے نقصان دے اور اس کے لئے خطرے اور فساد کا ذریعہ تھا وہاں اس کو روک دیا تو گویا زینتیں بناو سنگھار کرنا اچھا پہننا اوڑنا بننا سجنا ایک مسلمان عورت کے لئے حرام منع ناجائز نہیں ہے بلکہ کچھ حالتوں میں خدود کے اندر جائز بھی ہے خلال بھی ہے پسندی دار حکم خداونتی بھی ہے یہ کوئی دینداری کا تقاضی نہیں ہے کہ ہم یہ کہیں یہ کیسے دیندار ہے یہ تو اول خلول خلیہ اپنا لے اپنے وقار کو قائم رکھ ہے لیکن لباس و تقویٰ کی شرائط ہوگی نہ اس میں ریا اور دکھاوا ہوگا نہ نمود و نمائش ہوگی نہ غیر قوموں کی مشابہ ہوگی نہ اس میں شورت کا لباس کی خواہش ہوگی نہ کوئی تقبر کا element ہوگا اور نہ ہی اس میں باقی لباس و تقوی کی جو شرائط ہے ان کو بھی پورا ہونا ضروری ہوگا لیکن اس حدود اور قیود کے مطابق ایک دیندار خاتون بھی اچھا پہن اوڑ سکتی ہے اگر ہم دیکھتے تو ایک امام کا طریقہ نظر آتا ہے کہ وہ ہر روز بہت خوش پوشاک تھے خوش لباس تھے اللہ نے مال بھی دیا وات روز ایک نیا لباس پہنتے تھے اور امدہ پہنتے تھے ہاں شریعت کی حدود کے مطابق پہنتے تھے لیکن پچھلا لباس جو اس کو صدقہ کر دیتے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ ساری چیزیں دنیا کی زندگی میں بھی ایمان لانے والوں کے لئے اور قیامت کے روز تو خالصتا ان کے لئے ہوں گی اس طرح ہم اپنی باتیں ساب ساب بیان کرتے ہیں ان لوگوں کے لئے جو علم رکھتے ہیں رب سدنی علم اللہ حمینی اس علم نافی رزق طویب و عمل متقبل ان سے کہو میرے رب نے جو چیزیں حرام کی ہیں وہ تو یہ ہیں بے شرمی کے کام خواہ کھلیں آئیں یا چھپیں گناہ اور حق کے خلاف زیادتی اور یہ کہ اللہ کے ساتھ تم کسی کوئی شریک کرو جس کے لئے اس نے کوئی سند ہی نازل نہیں کی اور تکدیم ہوتی اللہ نے آغاز تخلیقی میں فرما دی ہے کہ اے بنی آدم یاد رکھو اگر تمہارے پاس خود تم ہی میں سے ایک ایسے رسول آئے جو تمہیں میری آیات سنا رہے ہوں وہی تصور جو میں نے آپ بنیادی خلاصہ بتایا ہے وہ تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد دہر آیا جا رہے رسول آئے جو تمہیں میری آیات سنا رہے ہوں تو جو کوئی نافرمانی سے بچے کہا اپنے رویے کی اصلاح کر لے گا اس کے لئے کیسی خوف اور رنج کا موقع نہیں اور جو لوگ ہماری آیات کو جھٹلائیں گے یعنی اللہ اللہ کے قرآن اور نبیوں کی تعلیمات قواہ انکار کریں یا ان کی نہیں مانیں گے جھٹلائیں گے اور ان کے مقاملے میں سرکشی بڑھتیں گے وہ ہی اہل دوسخ ہیں جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے ظاہر ہے اس سے بڑھ کے ظالم کون ہوگا جو جو جھوٹی بھات کر کے اللہ کی طرف منصوب کرے گا یا اللہ کی سچی آیات کو جھٹلائے گا ایسے لوگ اپنی نوشہ تقدیر کے مطابق اپنا حصہ پاتے رہیں گے یہاں تک کہ وہ گھڑی آ جائے جب ہمارے بھیجے وے فرشتے ان کی روحیں قبض کرنے کے لئے پہنچ جائیں گے سورہ عراف میں اب اس آیت نمبر 37 تقریباً ڈیڑھ رکوع کے اندر اللہ سبحانہ تعالی اب موت کے بعد کی ایک روح دانج سنائیں گے جنت موت کے بعد فرشتے آئیں گے پھر کیا قفیت ہے روح کے ساتھ کیا ہوگا پھر جنتی کیسے ہوں گے جہنم پھر عراف دکھایا جائے جائے جنتیوں جہنمی اور صاحب عراف کے درمیان مقالمے اور ڈائیلوگ سنائی جائیں گے میں یہ آیات پڑھتی ہوں تو مجھے ہمیشہ یہ لگتا ہے کہ جسے آنکھوں کے سامنے ایک ویڈیو ایک ریل چلا دی جائے جس میں ڈائیلوگ اور مقالمے بھی ہیں پورا وہ سین وہ نظارہ دکھا دیا جائے گا ان کی کانویسیشنز بھی بتا دی جائیں گی اور یہ سارا کچھ کیوں کیا جائے گا ست کاری قرآن پڑھنے والا یہ دیکھ لے کہ میں کہاں جانا چاہتا ہوں اور میں اپنی پلیسنگ کہاں بنانا چاہتا ہوں تاکہ اس کے حساب سے اپنا عمل اور اپنی اصلاح کرنے والا بن جائے اللہ مابود جن کو تم خدا کی بجائے پکارتے تھے وہ کہیں کہ سب ہم سے گم ہو گئے اور وہ خود اپنے خلاف ہی گواہی دیں گے کہ ہم واقعی منکر حق تھے اللہ فرمائے گا جاؤ جاؤ تم بھی اسی جہنم میں جاؤ جس میں تم سے پہلے گزرے گروہ جن اللہ اور وہ کچ بھری ہوتی ہے اور پھر دروازہ کھلتا ہے اور بس ٹاپ کے اوپر جو پیچھے گھنٹے سے کھڑے ہوئے تھے وہ بھی چڑھنے کی پہلے جہنم میں لوگ موجود ہیں پچھلی نسلوں کے لوگ موجود ہیں اور بعد والی نسلوں کے لوگ آئیں گے تو وہ کیا کریں گے اپنے پیش رہوں پر لانت کرتے ہوئے داخل ہوں گے اور پھر ایک اور وجہ بھی ہے جس کی وجہ سے وہ لانت کریں گے تو تنگی اور ٹھون سے جاننے کی سختی کی وجہ سے دوسری وجہ کیا ہوگی حتی کہ جب سب جمع ہو جائیں گے ہر بات والا گروہ پہلے گروہ کے حق میں کہے گا اے رب یہ یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہمیں گمراہ کیا تھا انہوں نے ہم فالو کرتے رہے انہیں کے پیچھے ہم چلتے رہے لکیر کے فقیر بن کے انہوں نے ہمیں گمراہ کیا تھا لہٰذا اب انہیں آگ کا دورہ عذاب تھے کیوں کہیں گے ایک تو انہوں نے خود گناہ کی اس کی وجہ سے ہمیں مسکائیڈ کی ہے اس کی وجہ سے ان کو دورہ عذاب گائیڈ کیا تھا اس لئے ان کو دورہ عذاب ہے مگر تم جانتے نہیں پہلا گروہ دوسرے گروہ سے کہے گا اگر ہم قابل الزام تھے تو تمہیں کون سے ہم پر فضیلت حاصل تھی اب اپنی کمائی کے نتیجے میں عذاب کا مزہ چکھو یقین جانو جن لوگوں نے ہماری آیات کا انکار کیا یہی کا مطلب ان کی روح کیلئے آپ کو میں بتایا تھا نا کہ گناہ گار کی روح کو جب لے کر موت اور فرشتے جاتے ہیں تو اسمان کا دروازہ بند کر دیا جاتا اور اس کی روح کو پتخ کے سجین کے قید خانے میں جہاں اس نے اپنے گناہوں کا بوجھ جمع کیا گناہوں کا لیکن ماننے کا انکار کرتے اپنی زندگی میں ان کو رائش کرنے کا انکار کرتے تو ان کی روح کیلئے اسمان کے دروازے ہرگز نہیں کھولے جائیں ان کا جنت میں جانا کن کا آیات کا انکار کرنے والوں کا جنت میں جانا اتنا ہی ناممکن ہے جتنا سوئی کے ناکے سے اونٹ کا گزرنا یعنی جتنا نیکس تو امپوسیبل یہ ہے جتنا امر محال یہ ہے کہ سوئی کے ناکے میں اونٹ کبھی نہیں نکل سکتا اتنا ہی اللہ کی نافرمانی کرنے والوں اور اللہ کی آیات کو ماننے اور عمل سے انکار کرنے والوں کا بھی جنت میں جانا اتنا ہی امپوسیبل ہے ہمیں ان میں نہ بنانا اللہ ہمیں سمینا و اتوانا کہنے والا اسلم کے بعد اسلم تو کہنے والا خوش نصیب بنانا ان کے لئے تو جہنم کا بچھونا ہوگا اللہ ہم جہنم کا اوڑنا ہوگا یہ ہے وہ جزا جو ہم ظالموں کو دیتے ہیں بخلاف اس کے جن لوگوں نے ہماری آیات سے مان لیا نہیں ماننے کے بعد کیا اچھے کام بھی کی اور اس باب میں ہر ایک اس کی استطاق کے مطابق کی ذمہ دار ٹھہرائیں گے یہ وہ لوگ کیسے ہیں وہ اہل جنت ہیں وہ اہل جنت ہیں جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے ان کے دلوں میں دوسرے کے خلاف جو قدورتیں ہوں گی اسے ہم نکال دیں گے آپ دیکھیں کہ جہنم میں کیا تھا جہنم میں تو لڑائیاں تھی جھگڑے تھے گالی گلوچ لڑائی جھگڑا ساری چیزیں جو ہم دیکھ رہے تھے جہنم میں یہ ساری چیزیں جب دنیا کی زندگی میں ہوتے نا تو ہم کہتے میرا گھر تو جہنم بن کے رہے گے یہ ہوگا جہنم لیکن جنت جو اللہ کو اور کی مانتے تھے ان کے دلوں میں جو ایک دوسرے کے خلاف کوئی ہارش فیلنگ کوئی بٹر فیلنگ کوئی قدورتیں کوئی گھل ہوں گے اس کو بھی نکال دیا جائے ایک تو ویسے جنت ہی وہ ہوں گے جن کے دل ایک دوسرے سے صاف ہوں گے اس لئے تو جنت میں جائیں گے وہ حدیث پہت پیاری ہے جنتیوں کے دل پرندوں کی طرح صاف ہوں گے ایک تو ویسے وہ دنیا میں بھی اپنے دل صاف کر کر رکھتے تھے اپنے دلوں کو حرص خوص تمہ اور کینے اور بغض اور خصد اور تقبر جیسے گندے جذبات سے بچا بچا کے رکھتے تھے لیکن دوسری بات یہ جب یہ پھول سراز سے جنتی گزر جائیں گے کتنی خوبصورت اور خسین ہو کی جنت اور ویسے میں آپ کو بتاؤں جب ہم دنیا میں بھی اپنے دلوں کو ایسا صاف کر لیتے ہیں تو ہمارے دنیا کے گھر بھی جنت کا نمونہ بن جاتے ہیں اللہ دلوں کو ان گندے جذبات سے صاف کرنے میں ہم سب کی مطد ان کے نیچے نہریں بیٹھتی ہوں گی وہ کیا کہیں گے الحمدللہ تعریف تو اللہ کی لیے ہے جس نے ہمیں یہ راستہ دکھایا ہم تو خود راستہ نہیں پاس سکتے تھے اگر اللہ ہماری رہنمائی نہ کرتا ہمارے رب کے بھیجے رسول واقعی ہی حق لے کر آئے تھے وہ جو کہا گیا نا عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جخنم بھی یہ عمل ہے جو جنت کے خصول کا ذریعہ بنے گا اور ویسے بھی اللہ سبحانہ تعالی کی یہ سنت نظر آ رہی ہے کہ اللہ کی طرف سے جنت جیسی بہتری نعمت دینے کے بعد بھی اللہ احسان جتائے گا نہیں دیکھا میں تمہیں جنت دے دی نہیں اللہ موسن ہے احسان جتائتہ نہیں ہے اللہ کہہ گا یہ تمہارے عامال کی وجہ سے اللہ ہمیں بھی احسان کرنے اور احسان کی حفاظت کرنے احسان کرنے کے بعد جتانے سے بچنے کی توفیق اطاف فرما پھر یہ جنت کے لوگ مقالبہ کو پکار کے کہیں گے یاد رکھئے کہ سب سب کو نظر آ رہے ہوں گے جنت کے لوگ دوزخ والوں سے پکار کر کہیں گے ہم نے تو ان سارے وعدوں کو ٹھیک پا لیا جو ہمارے رب نے ہم سے کیے جنت ہی کہیں گے ہم نے تو قرآن اور حدیث میں جنت کے لوگوں کے لئے جو جو وعدے پڑے تھے ہمیں تو سارے ہی مل گئے ہم تو جوان ہیں کواری ہیں ہمیں اپنے اگلوں پچھلوں اپنے شوروں اپنے بچوں اپنے والدین بہن بھائیوں کے جنت کے محلوں میں ہمیں آباد کر دیا گئے محل ہمارے جو ہیں ان کے چھت سونے چاندی کے ہیں ہمارے محل جو ہیں ان میں برطن سونے چاندی کے اود کی ان میں خوشبو ہے وہ پاکیزہ ساب سترے اجلے ہمارے محل ہیں اور پھر ہم سجدے ہیں بنتے صبح بھی ہم ستر لباس پہنتی ہیں اور ہم باغوں میں چشموں میں فواروں میں ندیوں میں نالوں میں شراب کی باقی جو نیرے ہیں ان کے اندر ہم گھومتی پھرتی ہیں ہمارے تو گھر کا جو درخت ہیں ان کی تو جڑے سرخ سونے کی ہیں ان کی تو شاخ یں بھی سونے اور چاندی کی ہیں ہمارے قبضے میں پھال نائے ہمیں تو گوشت اور میوے ملتے ہم تو میفلوں میں ٹلاتی اٹھکاتی پھرتی ہیں ہمیں تو سارے وعدے اللہ کے سچے مل گئے پھر وہ پوچھیں گی کیا تم نے بھی ان وعدوں کو ٹھیک پا لیا جو تمہارے رب نے کی تھے ہاں وہ جہنمی کیا کہیں گے ہاں جو اللہ نے قرآن میں خدیث میں بتائی تھے جہنم کے نظارے کے وہ کلین اور آگ کی زنجیریں اور وہ ہتھوڑے اور وہ سامپ اور وہ بچو اور وہ زا غصہ حلق میں پھس جانے والا کھانا اور وہ کھالتا وہ پانی مائن حمیم وہ پیپ مائن صدید وہ سارے اور وہ ستر مولک بیماریاں ہم نے تو وہ سارے وعدے ہم نے بھی سچ پائے رب نصرف عنا عذاب جخن ان عذاب حق نغرام ان حسات مستقر ومقام تب ایک پکارنے والا ان کے درمیان پکارے گا کہ خدا کی لانت ان ظالموں پر جو اللہ کے راستے سے لوگوں کو روکتے تھے اور اسے ٹیڑا کرنا چاہتے تھے اور آخرت کے منکر تھے ان دونوں گروہوں کے درمیان ایک اوٹ حائل ہوگی جس کی بلندیوں پر محنم کے درمیان ایک بلندی کا مقام ہوگی یہاں پہ کون سے لوگ ہوں گے آپ کو بتا نا کہ میزان عدل جو ہے وہ تو بہت حساس ہے قرآن حدیث کے ذریعے میں پتہ چلتا ہے کہ جن کے انڈے کے برابر بھی تول کے فرق کو محسوس کر لے گا یا رائی کے دانے کے برابر جو فرق وزن کا ہوگا نیکی اور گناہ کو تو وزن دیا جانا ہے اس فرق کو ڈیٹیکٹ کر لے تو اصحاب الاراف وہ ہوں گے جن کا نیکیوں کا پلڑا اور جن کے گناہ وں کا پلڑا برابر ہوگا دونوں کے تول جو ہیں وہ بلکل مساوی اور برابر ہو جائیں گا نہ نیکیوں کا پلڑا جھکے گا نہ گناہوں کا پلڑا جھکے گا اب ان کا ریزلٹ لیٹر آن ہو جائے گا نہ ان کو جنت میں بھیجا گیا نہ ان کو جہانم میں پھینکا گیا یہ پول سرات کو توبور کر گیا لیکن جنت میں داخل نہیں ہو تو ہم اپنے چیروں پہ پتہ نہیں کیسے کیسے لبادے اڑے ہوئے ہیں اور اللہ نے اللہ رحمان ہے اس نے دنیا میں ہمارے عیبوں پہ کتنے عیبوں پہ پردہ ڈال دیا اللہ تو بڑا مہربان اللہ تو بڑا معز ہے اللہ تو نے دنیا میں ہمیں اتنی عزت دے دی اللہ سبحان تعالی ہماری کبیوں کتائیوں کو لوگوں کے سامنے ظاہر نہ کرنا ہمارا آسان حساب لے ہمارے پردوں کو ڈال ہمارے عبوں کو چھپا کہ اللہ خبی جنت میں داخل کر دے وہ سب لوگ ان کو قیافے سے پہچانیں گے جنت والوں سے یہ ابساب العراف اوپر دیکھ اچھا ان کی نگاہ دوزخ والوں کی طرف پھریں گی تو کیا کہیں گے اے رب ہمیں ان ظالموں میں شامل کرنا وہ جو چیخ رہوں گے لڑ رہوں جھگڑ رہوں گے تڑپ رہوں گے سسک رہ گے وہ اتنے زیادہ سارے سارے ٹھوسے گیا اللہ ان میں شامل کرنا پھر یہ عراف کے لوگ دوزخ چند بڑی بڑی شخصیت کو اپنے زمانے کے دور کوئی بڑے بڑے پتہ نہیں امنیٹ ہوکمران تھے کوئی عددار تھے کوئی بڑے مالدار تھے کوئی انڈسٹریل تھے کوئی ٹاپ سٹار تھے جن کوئی لوگ کپی کر کر زندگیاں گزارتے تھے بڑی بڑی شخصیت کو ان کی علامتوں سے پہچان کر پکاریں گے کیا کہیں گے ان جہنمیوں کو دیکھ لیا تم نے آج نہ تمہارے جتے کسی کام آئے نہ وہ سازو سامان جن کو تم بڑی چیز سمجھتے تھے اور کیا یہ اہل جنت وہ ہی لوگ نہیں جن کے بارے میں تم قسم کھا کھا کر کہتے تھے کہ ان کو تو خدا اپنی رحمت میں سے کچھ دے گا ہی نہیں آج ہی نہیں سے کہہ دیا گیا ہے تمہارے لیے نہ خوف ہے نہ رنج دوزق کے لوگ جنت والوں کو پکاریں گے اللہ اکبر کیسے ایک ڈائلوگ اور نظارہ چل رہے نا آپ کی آنکھوں دوزق کے لوگ جنت والوں کو پکاریں گے یہ جہنم میں جل رہے ہیں سڑ رہے ہیں یہ تو جہنم کی پہلی آگ کے ساتھ ہی اس نے گوش چاٹ لیا تھا جلے وے بکری کی سریوں کی طرح سری لے کر تڑپ رہے ہیں سسک رہے ہیں بیماریوں میں ملک بیماریوں میں یہ ڈپریشن اور انگزائیٹیز کا شکار ہے ٹھوسے میں تنگ جگہ اور پچھو اور ساپ اور اوپر ان جنتیوں کو دیکھ رہے ہیں وہ کھا رہے ہیں وہ پی رہے ہیں وہ اپس میں کٹھے ہیں ہس رہے ہیں کھیل رہے ہیں موج وہ نیرے ہیں شراب کی نیرے ہیں شہد کی پانی کی دودھ کی فوار چشم محفل جوانی لباس یہ ان کو دیکھ رہے ہیں اللہ اکبر حسرتوں کا عذاب ندامتوں کا عذاب پشے معنیوں کا عذاب کاش میں نے اللہ کی معنی ہوتی کاش میں رسول اللہ کی معنی ہوتی کاش میں قرآن کے عقامات پر عمل کیا ہوتا کاش میں فلان کو دوست نہ بنایا ہوتا کاش میں نے صدقہ کیا ہوتا کاش میں نے سجدہ کیا ہوتا حسرت ہیں ان کو دیکھ کر دوزہ کے لوگ جنت والوں کو پکاریں گے اور کہیں گے تھوڑا سا پانی ڈال تو ان کے پاس تو نیرے ہیں نا چشمیں فوار ہیں ان کے سامنے وہ کنٹر اور جام گردش کرائے چاہ رہے ہیں اور یہ جل رہے ہیں یہ پانی کیوں مانگیں گے ایک ہزار سال کا میدان خشر کا وہ دن گزار کے آئے ہیں جب صورت سوہ نیزے پڑتا اور یہ اپنے اعمال کے حوالے سے اپنے پسینے میں ڈبکیاں لگا کے آئے ہیں ان کو تو اللہ کے عشق سایہ بھی نہیں ملا ان کو تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم شافی کی نہ شفایت ملی تھی نہ حوز کوسر ساکی محشر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک سے حوز کوسر کا پانی ملا ان کے تو پیاس نہیں بجھنی اور پھر وہ پلسرات پسے گزر کے یہ جہنم میں گرے اس جہنم کی تڑپتی آگ کے اندر حرارت کے اندر اور پھر وہ زکوم کا درخت جو ان کے پیٹ میں جوش مارے گا اس کے بعد کھولتے پانی کے طرف ان کو ہاکا جائے گا اور آگ کے شولے یہ تو پانی مانگیں گے نا اپنی پیاس بجھانے کے لیے اس زکوم کے درخت کی حرارت اور اس کی آگ کی جوش کو ختم کرنے کے لیے اپنی آگ کو بجھانے کے لیے ان سے کہیں گے تمہاری پاس اتنا پانی ہے تھوڑا سا پانی ڈال دو ہماری آگ بجھ جائے ہماری پیاس بجھ جائے ہمارے پیٹوں کی پھینکا جاتا ہے یہ جہنمی کہیں گے یہ سلط ہے یہ رسوائی ہے وہ کہیں گے جنتیوں سے اپنے اس اتنے وافر رزق میں سے تھوڑا سا رزق ہم پر پھینک دو اللہ ہم اللہ ہمیں ان میں نہ بنانا اللہ ہمیں ان میں نہ بنانا اللہ فکر آخر تطاع فرماتے اللہ دنیا کی غموں سے ہمیں بری کر کہ ہمیں ان غموں سے ان چیزوں سے بچنے کا غم اور فکر اتاف فرمات سر سوچے سر اپنے آپ کو رکھے وہاں پر اگر اہل خانہ میں سے کوئی کوئی اہل خانہ جنت میں ہوئے اور کچھ اہل خانہ کچھ عزیز وشتدار جہنم میں ہوئے اور وہ رو رو کر تڑپ تڑپ کے پانی کھانا مانگ رہے ہوئے تو کیا ہوگا ایک بیٹا ماں سے کہہ رہو گا ماں اس نہر میں سے دو کترے میرے بی بی ڈال دے وہ ہمارے بیٹے وہ ہمارے پیارے وہ بیٹے جن کے بغیر ہم کھانے کا تصور ہم نے ڈائن آؤٹ کرنا ہوتا ہے ہم نے کئی کھانا ہوتا ہے بچے نہیں ہوتے تو اممہ کہہ دیتی بچے آئیں گے تو کھائیں گے مزے نہیں آتا بچوں کے بغیر اگر ایک بیٹا تڑپ تڑپ کے کہہ رہا ہوا اممہ تھوڑا سا پانی دے دے ایک بیٹی سسک سسک کے باپ سے کہہ رہی ہو یبا تھوڑا سا کھانا دے دے کسی کسی دھاتی کو اس کا پہتا کہہ رہا ہوا دھاتی تھوڑا سا پانی دے دے ایک نانی کو اس کی نواز سسک سسک کے منتیں کرتی رہی کہ نانی تھوڑا سا کھانا دے دے تو میرا رب بڑا کرم کرنے والے اسی لئے اس نے قرآن میں سکھا دی سمجھا دی صرف اپنے آپ کو جہنم سے بچانے کا بند وست مت کرو ارے نالائکو احمقو محبتوں کا پہمانہ کسی سے صحیح حقیقی محبت ہے تو اس کا تو پہمانہ ہی اس کو جہنم سے نجات اس کو جہنم سے بچانے کی طریقے سکھانا ہے صرف اپنے آپ کے لئے خود گرزی سے جہنم کے نجات کے پیمانے مت اختیار کرو اپنے اہل خانہ وہ بھی اگر تمہاری آنکھوں کے سامنے جلتے پیاس سے تڑپتے سسکتے بیماریوں کے اندر تڑپتے رہے اللہ ہماری مدد فرم اللہ ہماری مدد فرما اللہ ہم سب کی رہنمائی فرما اللہ ہم ہمارے اہل خانہ کو سب کو اگلوں کو پچھلوں کو اللہ سب کے دین کی ایمان کی اسلام کی حفاظت فرما اللہ ہماری باتوں میں تاثیر عطا فرما ہمیں درد دل عطا فرما ہم سب کو ایمان اور اسلام عطا فرما اللہ ہمارے گھروں کو قرآن کے نور سے منور کر دے ہمارے اہل خانہ کے سینوں کو قرآن کے نور سے منور کر دے ہم سب کو اگلوں پچھلوں کو اللہ حامل قرآن عامل قرآن بنا دے اللہ اس رستے پر چلنا ہم سب کے لئے آسان کر دے اللہ ہم سب اگلے پچھلوں کو سب کو اس جہنم کی عذاب سے بچا لینا اللہ ہم سب کو اس جہنم کی عذاب سے بچا لینا اللہ اس سے بچنے کی فکر بھی عطا فرما اللہ اس غم کو ہمارا غالب غم بنا دے اللہ جنت پر ایمان اور اس کو خاصل کرنے کا شوق اور لگن عطا فرما اللہ ہم سب کو اپنے اگلے پچھلوں کے ساتھ ہم سب کو اگلے پچھلوں کے ساتھ جنت کے بالا خانوں میں جمع فرما دینا رب ابنی لعیندہ کا پیتن فل جنا وہ کہیں گے ہمارے لئے تھوڑا سا پانی ڈال دو جو رزق اللہ نے تمہیں دیا ہے اس میں سے کچھ پھینک دو جنتی کیا کہیں گے وہ جواب دیں گے کہ اللہ نے یہ دونوں چیزیں ان منکرین حق کے لئے ان منکرین حق پر حرام کر دی ہیں جنہوں نے اپنے دین کو کھیل اور تفریح بنا لیا تھا جنہیں دنیا کی زندگی نے فریب میں مبتلا کر دیا تھا اللہ فرماتا ہے آج ہم بھی انہیں اسی طرح بھولا دیں گے جس طرح وہ اس دن کی ملاقاتی کو بھول گئتے اور ہماری آیات کا انکار کرتے تھے ہم ان لوگوں کے پاس ایک ایسی کتاب لے آئے ہیں جس کو ہم نے علم کی بنا پر مفصل بنایا ہے اور جو ایمان لانے والوں کیلئے خدایت اور رحمت ہے اب کیا اب کیا یہ لوگ اس کے سوا اور کس بات کے منتظر ہیں اتنے بہترین اتنے سارے مکمل نظارے دکھانے کے بعد اب اللہ سبحانہ تعالی یہی تو پوچھ رہے اللہ سبحانہ تعالی یہی تو پوچھ رہے کہ تمہیں اتنا ایک پوری کی پوری ویڈیو ایک سین ایک نظارہ مقالمہ دکھا دیا گیا یہ نظارہ دیکھنے کے بعد اب کس چیز کا انتظار ہے اللہ قرآن اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قوم ماننے کے بعد ان کی ماننے میں اب کونسی چیز کا انتظار ہے اب کیا یہ لوگ اس کے سوا اور کس بات کے منتظر ہے کہ وہ انجام ہی سامنے آجے جس کی یہ کتاب خبر دے رہی ہے جس سے وہ انجام سامنے آگیا تو وہی لوگ جنہوں نے اسے نظر انداز کر دیا تھا کہیں گے واقعی ہمارے رب کے رسول حق لے کر آئے تھے پھر کیا اب ہمیں کوئی سفارشی ملیں گے جو ہمارے حق میں سفارش کریں گے یا ہمیں دوبارہ واپس بھیج دیا جائے تاکہ جو کچھ ہم پہلے کرتے تھے اس کے بجائے اب دوسرے طریقے پر کام کر کے دکھائیں انہوں نے اپنے آپ کو خسارے میں ڈال دیا اور وہ سارے جھوٹ جو انہوں نے تصنیف کر رکھے تھے آج ان سے گم ہو گئے در حقیقت تمہارا رب اللہ ہی ہے جس نے آسمان اور زمین کو چھے دنوں میں پیدا کیا پھر اپنے تخت سلطنت پر جلوہ فرما ہوا جو رات کو دن پر ڈھانک دیتا ہے پھر دن رات کے پیچھے دوڑتا چلا آتا ہے جس نے سورج اور چاند اور تارے پیدا کیے سب اس کے تابے ہیں اللہ کی ساری کائنات اس کی تابے ہیں تم بھی اس کے تابے بن جاؤ خبردار ہو اسی کی خلق ہے اسی کا عمر ہے بڑا بہ برکت ہے اللہ سب جہانوں کا مالک اور پربردگار اپنے رب کو پکارو پکارنے کے آداب دعا کے آداب جس پر بات ہو چکی ہے رب کو پکارنے سے گڑ گڑا گڑ گڑا کے چھپ کے چھپ کے یقیناً حد سے گزرنے والوں کو پسند نہیں کرتا گویا حد سے گزری بھی دعائیں کرنا پسندیدہ نہیں ہے زمین میں فساد نہ کرو ظلم اور زیادتی کی دعائیں دینا اور غلط قسم کی بد دعائیں دینا پسندیدہ نہیں ہے زمین میں فساد نہ کرو جبکہ اس کی اصلاح ہو چکی ہے اور خدا ہی کو پکارو گویا صرف کس کو پکارا جائے گا لَحُدَعْوَةُ الْحَقُ صرف اسی کو پکارنا حق ہے خدا ہی کو پکارو اور کیسے پکارو خوف کے ساتھ پکارو ڈرڈر کے پکارو اور امید سے پکارو کونسی دعا قبول ہوتی ہے جو یقین اور وسوخ اور توقل کے ساتھ کی جاتی ہے جیسے حضرت زکریہ علیہ السلام نے بڑھا خاپے میں بانج بیوی کے ساتھ کی تھی وَلَمَّكُمْ بِ دُعَائِكَ رَبِّ شَكِيَا اللہ تُجھ سے تو میں نامراد ہوا ہی نہیں کبھی دعا مانکے اِنَّ رَبِّ لَسَّمِيعُ الدُعَا میرا رب تو دعائیں قبول کرتا ہے اسے خوف سے پکارو اسے امید سے پکارو یقین اللہ کی رحمت کونسی رحمت دعاوں کی توفیق اور دعاوں کی قبولیت کی رحمت محسنوں کے قریب ہے گویا احسان کا رویہ بھی دعا کی قبولیت کا ذریعہ بنتا ہے وہ اللہ ہی ہے جو ہواوں کو اپنی رحمتوں کے آگے آگے خوشکبری لیگئے ہوئے بھیجتا ہے پھر جب وہ پانی سے لدے ہوئے بادل اٹھا لاتی ہیں تو انہیں کسی مردہ سرزمین کی طرف حرقت دے دیتا ہے اور وہاں می برسا کے اس مری بھی زمین سے ترہ ترہ کے پھل نکالتا ہے دیکھو اسی طرح ہم مردوں کو حالت موت سے نکالتے ہیں شاید ہی کہ تم اس مشاہدے سے سبق لو جو زمین اچھی ہوتی ہے وہ اپنے رب کے حکم سے خوب پھل پھول لاتی ہے اور جو زمین خراب ہوتی ہے اس سے ناقص پیداوار کے سوا کوچھ نہیں نکلتا اس طرح ہم نشانیوں کو بار بار پیش کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو شکر گزار ہونے والے بارش کے بعد مردہ زمین سے زندگی کے اثرات کی مثال کو اللہ قرآن میں بہت دفعہ دہراتا ہے اس مثال سے اللہ دو باتیں سمجھانا چاہتا ہے ایک تو یہ کہ وہ رب جو زمین بالکل مردہ پڑی تھی کوئی زندگی کا نشان اور شرارہ اس کے اندر نہیں تھا دور دور تک لکو دک زندگی کے اثرات نہیں تھے جب بارش برستی ہے تو فوراں حشرات الارض نکلتے ہیں مینڈک اچھلنے لگتے ہیں ارث ورمز رینگنے لگتے ہیں چھوٹی چھوٹی بوٹیاں جڑی بوٹیاں سر اٹھانے کوپنے سر اٹھانے لگتے ہیں تو اللہ یہ بتاتا ہے اس مثال سے کہ وہ رب جو مردہ زمین کو بارش کے برسانے سے زندگی کے اثرات نکال سکتا ہے اللہ کے حکم سے قبروں کو بھی مردوں کو بھی قبروں سے نکالنا اللہ کے لیے مشکل نہیں ہے زندگی باد موت کے ثبوت کے لیے یہ مثال ایک تو دی جاتی ہے اور دوسری بارش سے مراد باران رحمت سے مراد قرآن کی تعلیم ہے قرآن کی تعلیم جب برستی ہے وہ دل مردہ ہے نفس مردہ ہے بستیاں کی بستیاں گھرانوں کے گھرانوں کے نفس مردہ ہے قرآن و حدیث کی تعلیمات کی بارش برستی ہے کیا ہوتا ہے ایمان کی حرارت آتی ہے قرآن کی تعلیمات جب دل کو سینجتی ہیں جس جس میں قلبہ طیبہ کے بیج تھے جب ان کو سہراب کرتی ہیں تو آمال سوالیہ کی کمپنیں نکلتی ہیں آمال سالیہ کی کمپنیں نکلتی ہیں اور پھر اسی کی کھیتیاں نکلتی ہیں قرآن کی آیات کی برکات اور فیوز سمجھانے کے لیے یہ بات سمجھائی جارہی ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں قرآن سے مرتے دم تک جڑنے اور اس کو تھامنے کی توفیق اطاف فرمائے سورہ راف میں اب آٹھویں رکو سے آیت نمبر ایٹی نائن سے آگے اب کچھ نبیوں کے قصے ہیں اور انبیاء علیہ السلام کے قصوں کو ہم انشاءاللہ سورہ حود جب شروع کریں گے تو سورہ حود میں ہم وزاخت سے ان عذاب رسیدہ پانچ نبیوں کی قوموں کے تذکرے پوری ڈیٹیل سے ان کی جوگرافیکل لوکیشنز ان کے رویے ان کی گناہ ان کی غلط رویہ پھر ان پر کیسے عذاب آئے اس سے ملنے والے اصول اور پیغام پورے وزاخت سے انشاءاللہ تعالی ہم سورہ حود میں پڑھیں گے کیونکہ ہم سب کی میں خلاصہ نہیں بیان کروں گی نہ میں ان آیات کو سکپ کروں گی کیونکہ ہم سب اس بات کے خواہش مند ہیں کہ ہم دورہ قرآن میں پورا قرآن جو ہے اس کا دورہ کریں ہم نے نو علیہ السلام کو اس کی قوم کی طرف بھیجا اس نے کہا اے برادرانِ قوم اللہ کی بندگی کرو نبیوں کی پہلی دعوت توحید کی دعوت اور اللہ کی بندگی کی دعوت اس کے سواب تمہارا کوئی خدا نے شرک کی نفی میں تمہارے حق میں ایک ہولناک دن کے عذاب سے تمہیں ڈراتا ہوں عقیدہ آخرت کا تصور اس کی قوم کے سرداروں نے جواب دیا ہم کو تو یہ نظر آتا ہے کہ تم سری گمراہی میں مبتلا ہو نو علیہ السلام نے کہا اے برادرانِ قوم میں کسی گمراہی میں نہیں پڑھا ہوں بلکہ میں رب العالمین کا رسول ہوں تو میں اپنے رب کے پیغامات پہنچاتا ہوں تمہارا خیر خواہ ہوں مجھے اللہ کی طرف سے وہ کچھ معلوم ہے جو تمہیں معلوم نہیں ہے کیا تمہیں اس بات پر تعجب ہوا کہ تمہارے پاس خود ہی تمہاری اپنی قوم کے ایک آدمی کے ذریعے سے تمہارے رب کی یاد دہانی آئی تاکہ تم میں خبردار کرے اور تم غلط روی سے بچ جاؤ اور تم پر رحم کیا جائے مگر انہوں نے اس کو جھٹلا دیا آخر کار ہم نے اسے اور اس کے ساتھیوں کو ایک کشتی میں نجات دی اور ان لوگوں کو ڈبو دیا جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا تھا حصول کیا ہے وہ لوگ غرق ہو جاتے ہیں وہ قومیں برباد ہو جاتی ہیں جو اللہ اور اللہ کے رسولوں کی تعلیمات کا انکار کرتی ہیں یہ اللہ کا اب تیسرا طریقہ ہے اللہ نے مستقبل کی رودادیں سنا ماضی کے قصے سنائے تھے مستقبل کی روداد سنائی تھی کہ نام ماننے والے جنت جہنم اور احراف اب ماضی کے قصے سنا کر اللہ وہی حقیقتیں ہمیں راسخ کر رہا ہے وہ اندھے لوگ تھے اور آدھ کی طرف ہم نے ان کے بھائی حود علیہ السلام کو بیجا اس نے کہا ہے برادران قوم اللہ کی بندگی کرو اس کے سوا تمہارا کوئی خدا نہیں پھر کیا تم غلط روی سے پرحیز نہیں کرو گے اس کی قوم کے سرداروں نے ہمیشہ اپوزیشن سرداروں اور کھاتے پیتے طبقے کی طرف سے آئی جو اس کی بات ماننے سے انکار کر رہے تھے جواب میں کہا ہم تو تمہیں بےعقلی میں مبتلا سمجھتے ہیں اور ہمیں گمانے کہ تم جھوٹے ہو اس نے کہا ہے برادران قوم میں بےعقلی میں مبتلا نہیں ہوں بلکہ میں رب العالمین کا رسول ہوں تم کو اپنے رب کے پیغامات پہنچاتا ہوں اور تمہارا ایسا خیر کہا ہوں جس پر بھروسہ کیا جا سکتا ہے کیا تمہیں اس بات پر تاجب ہوا کہ تمہارے پاس خود تمہاری اپنی قوم کے ایک آدمی کے ذریعے سے تمہاری رب کی یاد دہانی آئی تاکہ وہ تمہیں خبردار کرے بھول نہ جاؤ تمہارے رب نے نوح علیہ السلام کی قوم کے بعد تمہیں اس کا جانشین بنائے اور تم خوب تن و مند ہو پس اللہ کی قدرت کے کرشموں کو یاد رکھو امید ہے کہ فلا پاؤ گے انہوں نے جواب دیا کیا تمہارے پاس اس لیے آئے کہ ہم ایک اکیلے اللہ ہی کی عبادت کریں اور انہیں چھوڑ دیں جن کی عبادت تمہارے باپ دادا کرتے آئے اچھا تو لے آ وہ عذاب جس کی تو دھمکی ہمیں دیتا ہے اگر تو سچا ہے اس نے کہا تمہارے رب کی پھٹکار تم پر پڑ گئی اور اس کا غزب ٹوٹ پڑا کیا تم مجھ سے ان ناموں پر جگڑتے ہو جو تم نے اور تمہارے باپ دادا نے رکھ لیے جن کے لیے اللہ نے کوئی سنت بھی نازل نہیں کی اچھا تو تم بھی انتظار کرو میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتا ہوں آخرکار ہم نے اپنی مہربانی سے خود اور اس کے ساتھیوں کو بچا لیا اور ان لوگوں کی جڑکار تھی جو ہماری آیات کا انکار کرتے تھے اور ایمان لانے والے نہیں تھے ایمان کا مطلب کیا ہے اللہ کو اللہ کے قرآن کو اور اللہ کے رسول کو ماننا اور ان کی ماننا سمود کی طرف ہم نے ان کے بھائی سوالے کو بھیجا اس نے کہا اے ورادرانِ قوم اللہ کی بندگی کرو اس کے سوا کوئی خدا نہیں تمہارے پاس تمہارے پاس رب کی کھلی کھلی دلیل آ گئی ہے یہ اللہ کی اونٹنی تمہارے لئے ایک نشانی کے طور پر لہٰذا اسے چھوڑ دو خدا کی زمین میں چرتی پھرے اس کو کسی برے ارادے سے ہاتھ نہ لگانا ورنہ ایک دردناک عذاب تمہیں آلے کا یاد کرو جب اللہ نے قوم آدھ کے بعد تمہیں اس کا جانشین بنایا ہے اور تمہیں زمین میں یہ منزلت بخشی ہے بس اس کی قدرت کے کرشموں سے غافل نہ ہو جاؤ اور زمین میں فساد برپا نہ کرو اس کی قوم کے سرداروں نے جو بڑے بنے ہوئے تھے کمزور طبقے کے ان لوگوں سے جو ایمان لائے تھے کہا کیا تم واقعی یہ جانتے ہو کہ سوالے اپنے رب کا پیغمبر ہے انہوں نے جواب دیا بے شک جس پیغام کے ساتھ وہ بھیجا گیا ہم اسے مانتے ہیں ان بڑائی کے مدعیوں نے کہا کہ جس چیز کو تم نے مانا ہے نا ہم اس کے منکر ہیں پھر انہوں نے اونٹنی کو مار ڈالا اور پورے تمرد اور تقبر کے ساتھ اپنے رب کی حکم کی خلاف ورزی کر گزرے اور سوالے سے کہہ دیا لے آوہ عذاب جس کی تُو ہمیں دھمکی دیتا ہے اگر تُو واقعی پیغمبروں میں سے آخرکار ایک دہلا دینے والی آفت نے انہیں آ لیا اور وہ اپنے گھروں میں اوندھے کے اوندھے پڑے کے پڑے رہ گئے اور سوالے یہ کہتا وہاں ان کی بستیوں سے نکل گیا اے میری قوم میں نے اپنے رب کا پیغام تمہیں پہنچا دیا اور میں نے تیری بڑی خیر خواہی کی میں کیا کروں تجھے اپنے خیر خواہ پسند ہی نہیں لوت علیہ السلام کو ہم نے پیغمبر بنا کر بھیجا پھر یاد کرو جب اس نے اپنی قوم سے کہا تھا کیا تم ایسے بے خیرہ ہو گئے ہو کہ وہ فہش کام کرتے ہو جو تم سے پہلے دنیا میں کسی نے نہیں کیا تم عورتوں کو چھوڑ کے مردوں کے ساتھ اپنی خواہش پوری کرتے ہو حقیقت تو یہ ہے کہ تم لوگ تو بالکل ہی حد سے گزر جانے والے لوگ ہو مگر اس کی قوم کا جواب اس کے سوا کوچ نہ تھا نکال دو ان لوگوں کو اپنی بستیوں میں سے بڑے پاکباز بنے پھرتے ہیں آخر کار ہم نے لوت علیہ السلام اور ان کے گھر والوں کو بجز اس کی بیوی کے جو پیچھے رہ جانے والوں میں سے تھی بچا کر نکال دیا اور اس قوم پر پرسائی ایک بارش پکے ہوئے مٹی کے کھنگروں کی بارش تھی ایک بارش دیکھ لو ان مجرموں کا کیا انجام ہوا جرم کیا تھا نہ اللہ کی مانتے تھے نہ نوی کی مانتے تھے نہ وہی کے احقامات کی مانتے تھے مدین والوں کی طرف ہم نے ان کے بھائی شوہب علیہ السلام کو بھیجا اس نے کہا اے برادرانِ قوم اللہ کی بندگی کرو اس کے سوا تمہارا کوئی خدا نہیں تمہارے پاس تو تمہارے رب کی طرف سے رہنمائی آ گئی ہے وزن اور پیمانے پورے کرو لوگوں کو ان چیزوں میں گھاٹا نہ دو زمین میں فساد نہ کرو جب اس کی اصلاح ہو چکی ہے اسی میں تمہاری بھلائی ہے اگر تم واقعی مومن ہو اور زندگی کے ہر راستے پر رہزن بن کے نہ بیٹھ جاؤ لوگوں کو خواب صدا کرنے اور ایمان والوں کو خدا کے راستے سے روکنے لگو اور سیدھی راہ کو ٹیڑے راہ پر کرنے پر درپیہ ہو جاؤ یاد کرو وہ زمانہ جبکہ تم تھوڑے تھے پھر اللہ نے تمہیں بخد کر دیا آنکھیں کھول کے دیکھو کہ دنیا میں مفصدوں کا کیا انجام ہوا اگر تم میں سے ایک گروہ اس تعلیم پر جس کے ساتھ میں بھیجا گیا ہوں ایمان لاتا ہے اور دوسرا ایمان نہیں لاتا تو صبر کے ساتھ دیکھتے رہو یہاں تک کہ اللہ ہمارے درمیان فیصلہ کر دے اور وہ بہترین فیصلہ کرنے والا ہے اس کی قوم کے سرداروں نہیں میں پھر پھر دور آ رہی ہوں ہمیشہ نبیوں کی اپوزیشن اور مخالفت کھاتے پیتے اوپر والے طبقے کے سرداروں اور حاکم ہونے کی جو اپنی بڑائی کے گھمنڈ میں مبتلا تھے اس سے کہا اے شعیب ہم تجھے اور ان لوگوں کو جو تیرے ساتھ ایمان لائیں اپنی بستی سے نکال دیں گے ورنہ تم لوگوں کو ہماری ملت میں واپس آنا ہوگا شعیب علیہ السلام نے جواب دیا کیا زبردستی ہمیں پھیرا جائے گا ہم راضی نہ ہوں ہم اللہ پر جھوٹ گڑنے والے ہوں گے اگر ہم تمہاری ملت میں واپس پلٹ آئے جبکہ اللہ ہمیں اس سے نجات دے چکا ہے ہماری لئے تو اس کی طرح پلٹنا اب کسی طرح ممکن نہیں اللہ یہ کہ اللہ ہمارا رب ہی ایسا چاہے ہمارے رب کا علم ہر چیز پر خاوی ہے اسی پر ہم نے اعتماد کیا ہے انفیصلہ کرنے والا ہے اس کی قوم کے سرداروں نے جو اس کی بات ماننے سے انکار کر چلے تھے کر چکے تھے آپس میں کہا اگر تم نے شعیب کی پیروی قبول کر لی نا تو برباد ہو جاؤ گے مگر ہوا یہ کہ ایک دل دہلا دینے والی آفت نے ان کو آ لیا اور وہ اپنے گھروں میں اوندھے پڑے کے پڑے رہ گئے جن لوگوں نے شعیب کو جھٹلایا تھا وہ ایسے مٹے کہ گویا کبھی ان گھروں میں بسے ہی نہیں تھے شعیب علیہ السلام کے جھٹلانے والے ہی آخر برباد ہو کر رہے اور شعیب علیہ السلام یہ کہہ کر ان کی بستیوں سے نکل گیا اے بھرادرانے قوم میں نے اپنے رب کے پیغامات تمہیں پہنچا دیئے تمہاری خیرخواہی کا حق ادا کر دیا اب میں اس قوم پر کیسے افسوس کروں جو قبول حق سے انکار کرتی ہے کبھی ایسا نہیں ہوا کہ ہم نے کسی بستی میں نبی بھیجا ہو اور اس بستی کے لوگوں کو پہلے تنگی اور مسئبت میں مبتلا نہ کیا ہو کیوں مبتلا کرتا ہے اللہ بستیوں کو نبیوں کے پیروکاروں اور نبیوں والی قوموں کو اللہ پہلے عذاب سے دوچار کرتا ہے تنگی سے سختی سے مشکلات سے آزماتا ہے کب اور کیوں لَعَلَّهُمْ يَزَرَّعُونَ تاکہ وہ کیا کرے وہ ہی بات جو ہم نے کل کے طبق میں بسی کی تھی اللہ سبحانہ تعالیٰ وہ نبیوں کی قومیں اور پیروکار جب اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں نبی کی سرکشی کرتے ہیں فسق و فجور کرتے ہیں حدود سے تجاوز کرتے ہیں گناہوں کا ارتکاب کرتے ہیں حرام کو آسان کر لیتے ہیں حلال کو چھوڑ دیتے ہیں تو پھر اللہ ان کو چھوٹے چھوٹے عذاب دیتا ہے جھنجوڑنے کے لیے متنبع کرنے کے لیے واپس پلٹنے کے لیے تاکہ وہ کیا کرے وہ زورہ آ کی قیفیت پر پلٹے وہ اپنے گناہوں کا اطراف اور محاسبہ کرنے کے بعد اطراف کریں اور پھر استغفار کریں رو رو کے وہ جو اپنی نافرمانیوں اور سرکشیوں اور حکم ادولیوں سے اپنے رب کو ناراض کر لیا وہ جو رب کو ناراض کر بیٹھے ہیں وہ جھولیاں پھیلائیں وہ گڑ گڑائیں وہ روئیں وہ استغفار کریں وہ توبہ کریں اللہ سے اسلام کا وعدہ کریں پلٹنے کی توفیق مانگیں اور اللہ سے اسلام میں مدد مانگیں وہ جو تکبر سے اللہ کی نافرمانیہ کر کے زمین کو تکبر کی دھیر نگری مچا کے بنا کے بیٹھ گئے تھے وہ تکبر سے باز آ جائیں آجی سے اللہ کے آگے جھک جائیں اپنے گھٹنے ٹیک دیں اور اللہ کی بندگی کا طریقہ اختیار کر لیں یہ مقصد ہے ان عذابوں کا اللہ ہمیں ان مقاصد کو سمجھنے اور یہ روئی اپنانے کی توفیق قطاب فرمائے اللہم اغفر لنا وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات پھر ہم ان کی بدھالی کو کشحالی سے بدل دیتے ہیں اللہ تھوڑی دیر ایک وارننگ سیگنل دیتا ہے ان کو جھنجوڑنے کے لیے ایک عذاب دیتا ہے اور پھر کیا کرتا ہے وہ جو تکلیف آتی ہے پھر اللہ اس کو ٹال دیتا ہے اس کو کشحالی سے بدل دیتا ہے یہاں تک کہ وہ خوب پھلے پھولے اور کہنے لگے ہماری اس لاف پہ پہ تو اچھے برے دن آتے تھے آخرکار ہم نے انہیں اچانک پکڑ لیا اور انہیں خبر تک نہ ہوئی اگر بستیوں کے لوگ ایمان لاتے اور تقویٰ کی روش اختیار کرتے تو ہم ان پر آسمان اور زمین سے برقتوں کے دروازے کھول دیتے مگر انہوں نے تو جھٹلا دیا لہٰذا ہم نے اس بری کمائی کے حساب میں انہیں پکڑ لیا جو وہ سمیٹ رہتے پھر کیا اب بستیوں کے لوگ یعنی یہ ساری رودادیں یہ اللہ کی ساری سنتیں یہ پچھلی بستیوں کے ساری ہیپننگ سننے کے بعد کیا اب بستیوں کے لوگ تم لوگ میں اور آپ ہمارے قرآن پڑھنے والی بستیوں کے لوگ اب اس سے بے خوف ہو گئے کہ ہماری گریفت کبھی اچانک ان پر رات کے وقت نہ آجائے جبکہ وہ سوتے پڑے ہوں یا انہیں اتمنان ہو گیا کہ ہمارا مضبوط ہاتھ کبھی یکا یک ان پر دن کے وقت نہیں پڑے گا جب وہ کھیل رہے ہوں کیا یہ لوگ اللہ کی چال سے بے خوف ہو گئے ہیں یہ جو کھل کے نافرمانیاں کرتے ہیں کھل کے سرکشیاں کرتے ہیں ناجگانے بے خیائیاں فہاشیاں اوریانیاں شراب سود رشوتیں بیمانیاں دھوکے فراد کرتے ہیں لوگوں کی وراثتوں کو حضم کرتے ہیں ظلم اور زیادتیاں کرتے ہیں کیا یہ لوگ بے خوف ہو گئے حالانکہ اللہ کی چال سے تو وہی قوم بے خوف ہوتی ہے جو تباہ ہونے والی ہے اللہ ہمیں اس قوم میں نہ بنانا اور کیا ان لوگوں کو جو سابقی کہلے زمین کے بعد وارث ہوتے ہیں اس عمر واقع نے کچھ سبق نہیں دیا کہ اگر ہم چاہیں تو ان کے قصوروں پر انہیں پکڑ سکتے ہیں مگر وہ سبق آموز حقائط سے غفلت بھرتے ہیں اور ہم ان کے دنوں پر مخر لگا دیتے ہیں پھر وہ کچھ نہیں سنتے یہ قومیں جن کے قصے ہم تمہیں سنا رہے ہیں تمہارے سامنے مثال میں موجود ہیں ان کے رسول ان کے پاس کھلی کھلی نشانیاں لے کر آئے مگر جس چیز کو وہ ایک دفعہ جھٹلا چکے تھے نا پھر وہ اسے ماننے والے نہیں تھے دیکھو اسی طرح ہم منکرین حق کے دلوں پر مخر لگا دیتے ہیں ہم ان میں سے اکثر میں کوئی پاسے احد نہیں پاتے بلکہ اکثر ہی فاسق پھر ان قوموں کے بعد جن کا ذکر اوپر کیا ہم نے موسیٰ کو اپنی نشانیوں کے ساتھ فیرون اور اس کی قوم کے سرداروں کے پاس بھیجا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ بھی بڑی وضاحت یا سورہ قصص میں سورہ طوحہ میں سورہ اشورہ میں موجود ہے اس کی قوم کے سرداروں کے پاس بھیجا مگر انہوں نے بھی ہماری نشانیوں کے ساتھ ظلمی کی بس دیکھ لو کہ ان مفسدوں کا کیا انجام ہوا موسیٰ علیہ السلام نے کہا اے فیرون میں کائنات کے مالک کی طرف سے بھیجا ہوا آیا ہوں میرا منصب یہ ہے کہ اللہ کا نام لے کر کوئی بات حق کے سوا نہ کہوں میں تم لوگوں کے پاس صرف رب کی طرف سے سری دلیل معموریت لے کر آیا ہوں لہٰذا تو بنی اسرائیل کو میرے ساتھ بھیج دے فیرون نے کہا اگر ایسا ہے تو تو نشانی تو لا اور اپنے دعوے میں سچا ہے تو اسے پیش کر موسیٰ علیہ السلام نے اپنا اصابہ پھینکا یکا یک وہ جیتا جاتا ازدہا تھا پھر اس نے اپنی جیب سے اپنا ہاتھ نکالا اور وہ سب دیکھنے والوں کے سامنے چمک رہا تھا یہ رودادے ہم پیچھے بڑی وضاحت سے بات کر چکے اس پر فیرون کے قوم کے سرداروں نے آپس میں کہا یقینا یہ شخص تو بڑا ماہر جادوگر ہے تمہیں تمہاری زمین سے بے دخل کرنا چاہتے ہیں حکومت بہت مہبوب تھی بس اسی کی انسیکیورٹی ہو گئی اب کہو کیا کہتے ہو کہ ہر ماہر فن جادوگر کو آپ کے پاس لے آئے چنانچہ جادوگر فیرون کے پاس آ گئے انہوں نے کہا اگر ہم غالب رہے تو ہمیں سلہ تو ضرور ملے گا ابھی دنیا دار ہے دنیا کے سلوں کی فکر ہے فیرون نے جواب دی ہاں تم مقربے بارگاہ ہوگے انہوں نے موسیٰ سے کہا تم پھینکتے ہو یا ہم پھینکیں موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا تم ہی پھینکو انہوں نے جو اپنے آنچر پھینکے تو نگاہوں کو مسہور اور تلوں کو خوف زدہ کر دیا اور بڑا ہی سبر دس جادو بنا لائے ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو اشارہ کیا کہ پھینک اپنا آسا اس کا پھینکنا ہی تھا کہ آن کی آن میں وہ ان کے جھوٹے تلسم کو نگلتا چلا گیا اسی طرح جو حق تھا وہ حق ثابت ہوا اور جو کچھ انہوں نے بنا رکھا تھا وہ باطل ہو کر رہ گیا فیرون اس کے سارے ساتھی میدانیں مقابلہ ہی میں مغلوب ہوئے اور فتح مند ہونے کی بجائے الٹے زلیل ہو گئے جادو گروہ کا یہ حال ہوا کہ گویا کسی چیز نے انہیں اندر سے سجدے میں گرا دیا کہنے لگے ہم نے مان لیا رب العالمین کو اس رب کو جسے موسیٰ اور حارون مانتے ہیں تو جادو کی حقیقت کو سمجھتے تھے انہیں سمجھ میں آ گیا تھا صاحب علم تھے ان کو سمجھ میں آ گیا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام نے جو کیا ہے وہ جادو ہے ہی نہیں فیرون نے کہا تم اس پر ایمان لے آئے قبل اس کے کہ میں تمہیں اجازت ہوں یہ ہی تو اس کی فیرونیت تھی یقینا یہ کوئی خفیہ سازش تھی جو تم لوگوں نے اس دار و سلطنت میں کی تھی تاکہ اس کے مالکوں کو اختتار سے تم اس کو اختتار سے بے دخل کر دو اچھا تو اب اس کا نتیجہ میں تمہیں معلوم ہو جاتا ہے میں تمہارے ہاتھ پوں مخالف سمتوں سے کٹوا دوں گا اور اس کے بعد تم سب کو سولی چڑھوا دوں گا انہوں نے جواب دیا ان کو دنوں کی دنیا بدلی تھی نا خوف اور محبتوں کے پیمانے بدل گئے تھے دنیا کے حاکموں سے ڈرتے کوئی نہیں تھے اب حکم الحاکمین کا ڈرتا دنیا کے مالکوں کی فکر کوئی نہیں تھی مالک الملک سے دل لگا بیٹھے تھے انہوں نے جواب دیا بہرحال ہمیں پلٹنا تو ربی کی طرف ہے دنیا کے غموں کی فکر نہیں ہے فکر آخرت غالب ہو چکی ہے نا تو جس بات پر ہم سے انتقام لینا چاہتے وہ اس کے سوا کیا ہے اے رب ہم پر سبر انڈیل دے ظاہر ہے اس حالت میں جب فیرون یہ کہہ رہے میں تمہارے ہاتھ پاؤں کو ٹوا کے تمہیں سولی پر چڑھا دوں گا تھوڑے موڑے سبر سے تو کام نہیں چلے گا انہوں نے کہا اللہ ہم پر سبر انڈیل ہی دے اور ہمیں تو دنیا میں اٹھا اس حال میں کہ ہم تیرے فرما بردار ہو فیرون نے فردان سے اس کی قوم کے سرداروں نے کہا کیا تو موسیٰ اور اس کی قوم کو یوں ہی چھوڑ دے گا کہ یہ ملک میں فساد پھیلاتے رہے ہر دور میں اللہ کے احکامات کو پہنچانے والوں کو فسادی اور ٹیررسٹ ہی کہا کیا یہ انبیاء کی سنت ہے اور وہ تیری اور تیرے معبودوں کی بندگی چھوڑ کر بیٹھ جائے فیرون نے جواب دیا میں ان کے بیٹوں کو قتل کراؤں گا ان کی عورتوں کو جیتا رہنے دوں گا ہمارے اقتدار کی گریفت ان پر بڑی مضبوط ہے موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا اللہ سے مدد مانگو سبر کرو زمین اللہ کی اپنے بندوں میں جس کو چاہتے ہیں اس کا وارث بنا دیتا ہے اور آخری کامیابی اسی کے لیے جو سے ڈرتے وے کام کرے گا اس کی قوم کے لوگوں نے کہا تیرے سے آنے سے پہلے بھی ہم ستائے جاتے تھے اور اب تیرے آنے پر بھی ستائے جا رہے ہیں اس نے جواب دیا قریب ہے وہ وقت جب تمہارا رب تمہارے دشمن کو خلاق کر دے گا اور تمہیں زمین میں خلیفہ بنائے گا اور خلیفہ بنا کے کیا کرے گا پھر دیکھے گا کہ تم عمل کیسے کرتے ہو ہم نے فیرون کی لوگوں کو کئی سال تک کہت سالی اور پیداوار کی کمی میں مبتلا رکھا شاید دیکھے ان کو خوش آ جائے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دو مجزات تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیئے تھے نا اسہ کا اور ید بیدا کا لیکن اس کے بعد پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات پر جب وہ ایمان نہیں لارے تھے تو قوم کو جھنجوڑنے کے لیے اللہ نے اپنی سنت کے مطابق پھر چھوٹے چھوٹے عذاب بھیجے تھے اللہ کی غزب کی نشانیاں کیا ہوتی ہیں اللہ نے قلیم اللہ کو بتایا تھا نا کہ جب ان کی فصلیں اگری ہوتی ہیں میں بارشیں روک دیتا ہوں جب ان کی فصلیں پک کے کھڑی ہوتی ہیں میں بارشیں بھیج دیتا ہوں ان کے مال میں حریصوں بخیلوں لالچیوں کے حوالے کر دیتا ہوں اور ان کی حکومتیں اور عوضے جو ان میں سے بترین نالائکوں اور احمق ترین لوگوں کے حوالے کرتا ہوں تو بس ایسے ان پر عذاب آئے پہلا سال کیا ہوا کہہ سالی کیسے آتی تھی پہلا سال یہ ہوا کہ جب ان کی فصلیں پک رہی تھی نہ تو بارشیں رک گئیں اب خوشک سالی مسلط ہو گئی یہ لوگ آئے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس اپنے رب سے دعا کرو کہ بارشیں ہو اب اگلے سال بارشیں ہونے لگی اللہ کی دعا ہوئی اور بارشیں ہوئیں لیکن کب ہوئیں بارشیں تو ہوئیں فصلیں تو ان کی پکی لیکن پھر بارشیں ہیں ان اس وقت آگے جب فصلیں پکی کھڑی تھی پھر یہ حضرت موسیٰ کے پاس ہے اپنے رب سے کہو کہ بارشیں روک دیں اچھا جناب آب اگلے سال صحیح وقت پہ بارشیں آئیں فصلیں پکی بھی فصلیں کٹی بھی لیکن جب فصلیں پکیمی تھی بارش ہے تو ٹھیک وقت پہ آئیں لیکن جب فصلیں پکیمی تھی کھڑیمی تھی تو اللہ کے حکم سے کیا ہوا ٹڈی تے لا گئے اور وہ ساری کی ساری فصلوں کو برباد کر کے رکھے کہہ سالی پھر وہیں کی وہیں پھر موسیٰ علیہ السلام سے دعا اللہ سے دعا کرو کہ یہ جو ہے یہ مسئیبت سے ہمیں بچائیں پھر کیا ہوا اگلے سال وہ رک گئی ان کی فصلیں پکیں کٹیں سب کچھ ہوا جب گوداموں میں گئیں گرنیریز میں گئیں تو کیا ہوا اللہ کے حکم سے سسری آگئے یہ تو اللہ ہے نا وہ تو جیسے چاہے ساری مخلوق اس کے قبضے میں اب جناب وہ سسری آگئے اور ان کی ساری کی ساری جو فصل تھی وہ جو کٹیوی گوداموں میں پڑی تھی وہ سب برباد اور ضائع ہو گئی پھر کہہ سالی ویسے کی ویسے پھر نبی سے دعا کروائی کہ اس مسئیبت ان سسریوں کی آفت کو ٹالو آفت سسریوں کی ٹل گئی اگلے اگلے سال پھر کیا آفت آئی سب کچھ ٹھیک رہا فصلے بھی ٹھیک رہیں گندوں بھی ٹھیک رہا گئے ہو بھی ٹھیک رہا کھانا پکاتے تھے ہنڈیاں میں رکھتے تھے اور مینڈک اتنے مینڈک اتنے فراغز کے ساری ہنڈیاں میں کھانے میں سب کے اندر اچھل اچھل کے مینڈک کی آفت موسیٰ اپنے رب سے کہو ہمیں صافت کو تو ٹال دے یہ آفت اگلے سال ایک اور مصیبت وہ جب کھانا کھاتے تھے جب پانی پینے کے لیے کوئے میں ڈول ڈالتے تھے ہر چیز میں خون ہی خون نظر آتا تھا یہ آفتوں پہ آفتیں چھوٹے چھوٹے عذاب تھے کیوں آتا تھا اللہ جھنجور رہا تھا پلٹ آؤ جھک جاؤ نافرمانی چھوڑ دو یہ چھوٹی چھوٹی آفتیں تو مجھ پر اور آپ پر بھی آ رہے ہیں اللہ پلٹنے والا بنا اللہ جھکنے والا بنا اللہ تکبر سے باز آ کے آجزی کر کے گڑ گڑ آ کے اور اب جس کو ہم ناراض کر بیٹے ہیں منانے والی قوم بنا اللہ سرکشی کو چھوڑ کے ڈگین ڈال کے فرما برداری کرنے والی قوم بنا اللہ نے فرمایا ہم نے کئی سال تک کہت اور پیداوار کی کمی میں مبتلا رکھا شاید ہے کہ ان کو خوش آجائے مگر ان کا حال یہ تھا کہ اچھا زمانہ آتا تو کہتے ہم تو اسی کے مستحق ہیں اور جب برا زمانہ آتا تو کہتے موسیٰ اور اس کے ساتھیوں کو فالے بد ٹھیراتے حالانکہ در حقیقت ان کی فالے بد تو اللہ کے پاس تھی کونسی ان کی عمل ان کی فالے بد تھی مگر ان میں سے اکثر بے عمل تھے انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا تو تو ہمیں مسہور کرنے کیلئے کوئی نشانی لیا ہم تو تیری بات ماننے والے نہیں آخر کار ہم نے ان پر دوفان بھیجا ٹرڈی دل چھوڑے سسریان پہلائیں مینڈک نکالے خون بس آیا یہ سب الگ الگ نشانیاں کر کے دکھائیں مگر وہ سرکشیاں کیے چلے گئے آج ایسے ہی ہے نا سیلاب آتے ہیں توفان آتے ہیں بم دھماکے آتے ہیں زلزلے آتے ہیں کرونا آتا ہے ڈینگی آتا ہے فلمیں ٹی وی ڈرامیں ناچ گانے موسیقیاں کھائیہیاں فہاشیاں ارگیانیاں شادیاں سب ویسے کے ویسے چوری ڈاکیے رہزن یا رشوتیں سفاشیں سب ویسے کے ویسے وہ سرکشیاں کرتے چلے گئے وہ بڑے ہی مجرمتے جب کبھی ان پر بلا نازل ہوتی تو کہتے ہیں موسیقا تجھے اپنے رب کی طرف سے جو منصب حاصل ہیں اس کی بنا پر ہمارے حق میں دعا کر ہم پہ بھی جب آفتیں آتی ہیں مولماء کے پاس جاتے ہیں مساجد میں جاتے ہیں قرآن قانیہ کرواتے ہیں اس وقت قنوت نازلہ بھی یاد آجاتا ہے لیکن بس صرف دعائیں کرواتے ہیں روئیے نہیں بدلتے آج اس لوک ڈاؤن کی آفت میں بھی گھروں کی اندر بیٹھ کے بھی وخی فلمیں وخی ڈرامیں وخی ناچ گانیں ویسے کے ویسے جاری ہیں اللہ ہمیں خوش کے ناکھوں لینے کی توفیق اطاف فرمائے اس بنا پر ہمارے حق میں دعا کر کہ اب اگر تو ہم پر سے بلا ٹلوا دے گا نا تو ہم تیری بات مان لیں گے اور بنی اسرائیل کو تیرے ساتھ بھیج دیں گے مگر جب ہم انہیں ان پر سے اپنا عذاب ایک وقت مقررت کے لیے جس کو وہ بہرحال پہنچنے والے تھے کھٹا لیتے تھے تو یاک لخت اپنے اہد سے پھر جاتے تھے ہم نے ان سے انتقام لے لیا انہیں سمندر میں غرق کر دیا کیونکہ وہ ہماری نشانیوں کو آیات کا انکار کرتے تھے اور ان سے بے پرفاؤ they were just not bothered کہ اللہ کیا کہتا ہے کس کو اللہ خرام کہتا ہے کس کو اللہ خلال کہتا ہے کس سے اللہ روکتا ہے they were just not bothered they were just not pushed جب قوم ایسی بے فکری ہو جائے تو پھر وہ غرقاب ہو جاتی اللہ اس کو نیست و نابود کر دیتے اور ان سے بالکل بے پرواہ ہو گئی تھی ان کی جگہ ہم نے ان لوگوں کو جو کمزور بنا کے رکھے گئے تھے اس سے زمین کے مشرق اور مغرب کا وارث بنا دیا جس سے ہم نے برکتوں سے مالا مال کیا تھا اسی طرح بنی اسرائیل کے حق میں تیرے رب کا وعدہ خیر پورا ہوا کیونکہ انہوں نے صبر سے کام لیا تھا اور فیرون اور اس کی قوم کا وہ سب کچھ برباد ہو گیا جو وہ بناتے اور جو چڑھاتے تھے بنی اسرائیل کو ہم نے سمندر سے گزار دیا پھر وہ چلے اور راستے میں قوم پر ان کا گزر ہوا جو اپنے چند بتوں کی گرویدہ بنی تھی غلام ابنے غلام ہے نا پھر وہ بچڑا کہنے لگے ہیں موسیٰ ہمارے لئے بھی کوئی ایسا معبود بنا دے نا جیسے ان لوگوں کے معبود ہیں موسیٰ علیہ السلام نے کہا تم بڑی نادھانے کی باتیں کرتے ہو یہ لوگ جس طریقے کی پیروی کرے وہ تو برباد ہونے والے جو عمل وہ کرے وہ تو سراصل باطل ہے پھر موسیٰ علیہ السلام نے کہا کیا میں اللہ کے سوا کوئی اور معبود تمہارے لئے تلاش کروں حالانکہ وہ اللہ یہ جس نے تمہیں دنیا بھر کی قوموں پر فضیلت بخشی اور اللہ فرماتا ہے وہ وقت یاد کرو جب ہم نے فیرون والوں سے تمہیں نجات بخشی تھی جن کا حال یہ تھا کہ تمہیں سخت عذاب میں مبتلا رکھتے تھے تمہارے بیٹوں کو قتل کرتے تھے تمہاری عورتوں کو زندہ رہنے دیتے تھے اور اس میں تمہارے رب کی طرف سے تمہارے لئے بڑی آزمائش تھی ہم نے موسیٰ کو تیس شب و روز کے لئے کوہ سینہ پر طلب کیا اور بعد میں دس دن کا اضافہ کیا چالیس روز کی تھی نہ ملاقات اسی طرح اس کے رب کی مقرر کردہ مدت پوری چالیس دن کی ہو گئی موسیٰ علیہ السلام نے چلتے ہوئے اپنے بھائی حارون سے کہا میرے پیچھے تم میری قوم میں میری جانشی نہیں کرنا اور ٹھیک کام کرتے رہنا اور بگاڑ پیدا کرنے والوں کے طریقے پر نہ چلنا جب وہ ہمارے مقرر کیے وقت پر پہنچا اس کے رب نے اس سے قلام کیا تو اس نے التجا کی اے رب مجھے یارائے نظر دے میں تجھے دیکھوں فرمایا تو مجھے نہیں دیکھ سکتا ہاں ذرا سامنے کے پہاڑ کی طرف دیکھ اگر وہ اپنی جگہ پر قائم رہ جائے تو البتہ تو مجھے دیکھ سکے گا شنانچہ اس کے رب نے جب پہاڑ پر تجلی کی تو اسے ریزہ ریزہ کر کے گرا دیا اور موسیٰ غش کھا کر گر پڑا گویا نہ حضرت موسیٰ قلیم اللہ نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کو دیکھا اور نہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم حبیب خدا بھی تھے قلیم اللہ بھی تھے لیکن حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ انہا سے جب سوال کیا گیا تھا کیا شبہ محراج پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کو دیکھا انہوں نے فرمایا میری رونگتے کھڑے ہو گئے اس بات سے کہ تم نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کو دیکھا انہوں نے اللہ کو نہیں آیات القبرہ اللہ کی بڑی بڑی نشانیوں کو دیکھا تھا اللہ کے محبوب تھے اللہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرح ہم کلام ہوئے تھے لیکن یارائے نظر دونوں نبیوں کو نہیں دیا گیا یہ نعمت اللہ سبحانہ تعالیٰ جنت میں جنتیوں کو نوازیں گے اور حدیث میں آتا ہے کہ یہ جنتیوں کو ان کا سب سے بڑا انام ہوگا صحابہ اکرام سے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں تذکرہ کیا تھا کہ جنتیوں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کو دیکھیں گے تو انہوں نے فوراں سوال کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہم واقعی اللہ کو دیکھیں گے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تشبیح دے کر فرمایا کہ بتاؤ جب آسمان پر چودوی کا چاند چمکتا ہے تو کیا اس کو دیکھنے میں تمہیں کوئی تردد یا مشکل ہوتی ہے چاند کی مثال اس لیے تھے نا کہ وہ خسن کی علامت ہے سکون کی علامت ہے رہب کی علامت ہے اور چاند چڑھتا ہے تو کل دنیا آرام اور سخولت سے دیکھتی ہے تو تمہیں کیا کوئی تردد ہوتا ہے سب نے یک زبان کہا بلکل نہیں آپ نے فرمایا اسی طرح جنتی اپنے رب کو بھی دیکھیں گے اور یہ ان کو اللہ کا سب سے بڑے انعامات میں سے ایک انعام ہوگا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی نہیں دیکھا اور حضرت موسیٰ نے بھی نہیں دیکھا وہ بے ہوش ہو کر گر گئے جب ان کو ہوش آیا تو فرمایا پاک ہے تیری ذات میں تیرے حضور توبہ کرتا ہوں سب سے پہلے ایمان لانے والا ہوں فرمایا موسیٰ میں نے تمام لوگوں پر ترجیح دے کر منتخب کیا اللہ کن کو منتخب کرتا ہے کن کو ترجیح دیتا ہے جو اپنی کوئی کمزوری کمی کتاہی خطا جب ان سے ہوتی ہے غیر ارادی طور پر بھول جو گزے تو اس کا اطراف کر کے استغفار کرتے ہیں اللہم جعلنی من الطوابین و جعلنی من المتطاخرین میں نے منتخب کر لیا کہ میری پیغمبری کرے اور مجھ سے ہم کلام ہو بس جو کچھ میں دوں اسے لے اور شکر کر اللہ کا دیاوہ لے کر کیا کرنا ہے اللہم جعلنی سبورن و جعلنی شکورن اس کے بعد ہم نے موسیٰ کو ہر شعبہ زندگی کے بارے میں نصیحت اور ہر پہلو کے بارے میں واضح خدایتیں تختیوں پر لکھ کے دے دیں اور اسے کہا ان ہدایات کو مضبوطی سے تھام لو اور سنبھال لو اور اپنی قوم کو حکم دو کہ ان کے بہتر مفہوم کی پیروی کریں ان قریب میں تمہیں فاسقوں کے گھر دکھاؤں گا میں اپنی نشانیوں سے ان لوگوں کی نگاہیں پھیر دوں گا جو بغیر کسی حق کے زمین میں بڑے بنتے ہیں اور خواہ کوئی نشانی دیکھ لیں کبھی اس پر ایمان نہیں لائیں گے اگر سیدھا راستہ ان کے سامنے آ جائے تو اسے اختیار نہیں کریں گے اور اگر ٹیڑا نظر آئے تو اس پر چل پڑیں گے اس لیے انہوں نے ہماری نشانیوں کو انکار کیا ان سے بے پروائی کرتے تھے ہماری آیات کو جس نے جھٹلایا اور آخرت کی پیشی کا انکار کیا اس کے سارے عمل ضائع ہو گئے کیا لوگ اس کے سوا کوئی جزا پاس سکتے ہیں کہ جیسا کریں ویسا بھریں موسیٰ علیہ السلام کے پیچھے اس کی قوم کے لوگ اپنے زیورات سے ایک بچڑے کا پتلہ بنا لیا جس میں بیل کی آواز نکلتی تھی کیا انہیں نظر نہیں آتا تھا کہ وہ ان سے بولتا ہے نہ کسی معاملے میں ان کی رہنمائی کرتا ہے مگر پھر بھی انہوں نے اسے معبودی بنا لیا وہ بڑے ہی ظالم تھے پھر جب ان کی فریب خردگی کا تلسم ٹوٹا اور انہوں نے دیکھا کہ در حقیقت وہ گمراہ ہو گئے ہیں تو کہنے لگے اے ہمارے رب ہم پر رحم نہ فرمایا اے ہمارے رب اگر تُو نے ہم پر رحم نہ فرمایا اور ہم سے درگزر نہ کیا تو ہم برباد ہو جائیں گے ادھر موسیٰ غصے اور رنج میں بھرا وہ اپنی قوم کی طرف پلٹا آتے ہی اس نے کہا بہت بری جانشینی کی تم لوگوں نے میرے بات کیا کر کے شرک کر کے کیا تم سے اتنا بھی صبر نہ ہوا کہ اپنے رب کی حکم کا انتظاری کر لیتے تختیاں پھینگ دیں اور اپنے بھائی حارون کے بال پکڑ کر کھینچا اپنی فیملی کی ایکاؤنٹیبلیٹی بڑی سختی سے کی حارون علیہ السلام نے کہا اے میری ماں کے بیٹے ان لوگوں نے مجھے دبا لیا تھا اور قریب تھا کہ مجھے مار ڈالتے بس تو دشمنوں کو مجھ پر ہسنے کا موقع نہ دے اور اس ظالم گروہ کے ساتھ مجھے شامل نہ کر تب موسیٰ علیہ السلام نے کہا اے رب مجھے اور میرے بھائی کو معاف کر دے آپ دیکھ رہے ہیں کہ انبیاء جو ہیں وہ کتنی کسرت سے بخشش کر رہے ہیں اور توبہ کر رہے ہیں اور اب کی رضا طلب کر رہے ہیں مجھے اور میرے بھائی کو معاف کر دے ہمیں اپنی رحمت میں داخل فرماتو سب سے بڑا رحیم ہے اللہم رحمت کا ارجو فلا تکلنی الى نفسی من طرفت عین واسلح لی شعن کلہ لا الہ الا انت جواب میں ارشاد ہوا جن لوگوں نے بچڑے کو معبود بنایا وہ ضرور اپنے رب کے غزب میں گرفتار ہو کر رہیں گے دنیا کی زندگی میں زلیل ہوں گے جھوٹ کرنے والوں کو میسی سزا دیتے اور جو لوگ برے عمل کریں گے پھر توبہ کریں گے اور ایمان لائیں گے تو یقینا توبہ اور ایمان کے بعد تیرا رب غفور و رحیم ہے پھر جب موسیٰ کا غصہ تھنڈا ہوا اس نے تختیاں اٹھا لی جس کی تحریر میں خدایت اور رحمت تھی ان لوگوں کے لیے جو اپنے رب سے ڈرتے تھے اس نے اپنی قوم کے ستر آدمیوں کو منتخب کیا تاکہ وہ اس کے ساتھ ہمارے مقرر کیے وقت پر حاضر ہوں جب ان لوگوں کو ایک سخت زلزلے نے آ پکڑا تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا ہے میری سرکار آپ چاہتے تو پہلے ہی ان کو اور مجھے ہلاک کر سکتے تھے کیا آپ اس قصور میں جو ہم میں سے چند نادانوں نے کیا ہم سب کو ہلاک کر دیں گے یہ تو آپ کی ڈالی وی ایک آزمائش تھی جس کے ذریعے سے آپ جسے چاہتے ہیں گمراہی میں مبتلا کرتے ہیں اور جسے چاہتے ہیں ہدایت پخشتے ہیں اللہمہ اختنصرات المستقیم ہمارے سر پرست تو آپ ہیں بس ہمیں ماف کر دیجئے اور ہم پر رحم فرمائیے آپ سب سے بڑھ کر ماف کرنے والے ہیں اور ہمارے لئے بھی اس دنیا کی بھلائی لکھ دیجئے اور آخرت کی بھی ہم نے آپ ہی کی طرف رجوع کر لیا جواب میں اشاد ہوا سزا تو میں جسے چاہتا ہوں دیتا ہوں مگر میری رحمت ہر چیز پر چھائی ہے اور اسے میں ان لوگوں کے حق میں لکھ دوں گا اللہ کی رحمت کن کے حق میں ہوگی جو نافرمانی سے بچیں گے زکاة دیں گے اور میری آیات کو ماننے کے بعد ان کی مانیں گے اللہ ہمیں اس کی توفیق قطع فرما ربنا اننا آمننا فاغفر لنا زنوبنا وکنا عذاب النا پر آج یہ رحمت ان لوگوں کا حصہ ہے جو اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی امی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی اختیار کریں گے جس کا ذکر انہیں اپنے ہاں تورات اور انجیل میں لکھا ہوا ملے گا وہ انہیں نیکی کا حکم دیتا ہے بطی سے روکتا ہے ان کی لئے پاک چیزیں حلال اور ناپاک چیزیں حرام کرتا ہے اور ان پر سے وہ بوجھ اتار دیتا ہے جو ان پر لدے ہیں اور وہ بندشیں کھول دیتا ہے جس میں وہ جکڑے ہیں لہٰذا جو لوگ اس پر ایمان لائیں اس کی ہمایت اور نسرت کریں اس روشنی کی پیروی اختیار کریں جو اس کے ساتھ نازل کی گئی ہے وہی فلا پانے والے ہیں آپ دیکھ رہی ہیں کہ بار بار ایک ہی بات ہے جو سورہ احراف میں بتائی جا رہی ہے کہ جو ہدایت کے ان تین ذرائع کو ماننے کے بعد ان کی پیروی کرے گا اور ان کی اطاعت کرے گا صرف بیٹھ کے ان کو پڑھیں گے سنیں گے جھومیں گے لذت بیان سے نہیں جو سنا ہے اس پر عمل کریں گے وہی فلا پائیں گے ان سے کہہ دو اے انسانوں میں تم سب کی طرف اس خدا کا پیغمبر ہوں جو زمینوں اور آسمانوں کی بادشاہی کا مالک ہے اس کے سوا کوئی خدا نہیں وہی زندگی بخشتا ہے وہی موت دیتا ہے ایمان لیاو اللہ پر اس کے بھیجے ہوئے نبی امی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو اللہ کے ان انشادات کو مانتا ہے اور پیروی کرو گے امید ہے کہ تم راہ راست پاؤ گے ہدایت بھی تبی ملے گی کامیابی بھی تبی ملے گی فلا بھی تبی ملے گی آخرت کے خوف اور خزن سے بھی تبی بچیں گے موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں گروہ ایسا بھی تھا جو حق کے مطابق ہدایت کرتا تھا اور حقی کے مطابق انصاف بھی کرتا تھا ہم نے اس قوم کو بارہ گھرانوں میں تقسیم کر کے انہیں مستقل گروہوں کی شکل دے دی اور جب موسیٰ علیہ السلام سے اس کی قوم نے پانی مانگا تو ہم نے اسے اشارہ کیا کہ فلا چٹان پر اپنی لاٹی مار چنانچہ اس چٹان سے یقا یقبارہ چشمیں پھوٹ نکلے اور ہر گروہ نے اپنے پانی لینے کی جگہ متعین کر لی ہم نے ان پر بادل کا سایہ کیا ان پر من اور سلوہ اتارا کھاؤ وہ چیزیں جو ہم نے تمہیں بخشی ہے وگر اس کے بعد جو کچھ ہم انہوں نے کیا تو ہم نے تو ان پر ظلم نہیں کیا بلکہ آپ ہی اپنے اوپر ظلم کرتے تھے یہ ساری وضاحتیں اور رسول ہم سورہ بکرا میں وضاحت سے پڑھ چکے ہیں یاد کرو وہ وقت جب ان سے کہا گیا تھا کہ اس بستی میں جا کر جب انہوں نے کہا تھا نا کہ ہم کیا ہے ہم ایک ہی قسم کا کھانا جو غیتہ عام و مواحد سے ہم تنگ آ گئے ہیں تو پھر انہیں بستی کا کہا گیا تھا اس بستی میں جا کر بس جاؤ اس کی پیداوار سے اپنے حسب منشہ روزی حاصل کرو اور ہتہ تن ہتہ تن کہتے جانا شہر کے دروازے میں سجدہ ریز ہوتے ہوئے داخل ہونا ہم تمہاری خطائیں ماف کریں گے نیک رویہ رکھنے والوں کو مزید فضل سے نوازیں گے مگر جو لوگ ان میں ظالم تھے انہوں نے اس بات کو جو ان سے کہی گئی تھی نا بدل ڈالا نتیجہ یہ ہوا جب قوم اللہ کے احقامات کو خلال خرام کو اللہ کی تعلیمات کو اللہ کے خطود اور قوانین کو بدلتی ہیں نتیجہ یہ ہوا کہ ہم نے ان کے ظلم کی پاداش میں ان پر آسمان سے عذاب بھیجا گندگی کا عذاب تھا تعون کی وبا پھوٹی وبائیں کیوں پھوٹی ہیں بیماریاں کیوں آتی ہیں جب قوم اللہ کے احقامات کو بدل دیتی ہیں مس کر دیتی ہیں تعلیمات کو بھولا دیتی ہیں ذرا ان سے اس بستی کا حال بھی پوچھو جو سمندر کے کنارے واقع تھی کون اصحاب سبت کا قصہ جو ہم پڑھ چکے ہیں انہیں یاد دلا ہو وہ واقعہ کہ وہاں کے لوگ سبت ہفتے کے دن احقامات الہی کی خلاف ورزی کرتے تھے اور مچلیاں سبتی کے دن اوبر اوبر کے سطح پر ان کے سامنے آتی تھی اور سبت کے سوا باقی دنوں میں نہیں آتی تھی یہ اس لیے ہوتا تھا کہ ہم ان کی نافرمانیوں کی وجہ سے انہیں ازمائش میں ڈال رہے تھے اور انہیں یہ بھی یاد دلا ہو جب ان میں سے ایک گروہ نے دوسرے گروہ سے کہا تھا تم ایسے لوگوں کو کیوں نصیحت کرتے ہو جنہیں اللہ حلاق کرنے والا یا سخ سزا دینے والا ہے تو انہوں نے جواب دیا ہم یہ سب کچھ اس لیے کرتے ہیں کہ تمہارے رب کے حضور اپنی معذرت پیش کر لیں اور اس امید پر کرتے ہیں کہ شاید یہ لوگ نافرمانی سے پرہیز کریں آخر کار جب وہ ان ہدایات کو بلکل فراموش کر گئے جو انہیں یاد کرائی گئی تھی تو ہم نے ان لوگوں کو بچا لیا جو برائی سے روکتے تھے اور باقی سب لوگوں کو جو ظالم تھے ان نافرمانیوں پر سخت عذاب میں پکڑ لیا پھر جب وہ پوری سرکشی کے ساتھ وہی کام کیے چلے گئے جب وہ قومیں جو کام کر رہی ہوتی ہیں بے خیائیاں رشو چوری ڈاکے شادیاں بیان جہیز بریاں جو جو سارے غلط کام کر رہی ہوتی ہیں وہ کرتی چلی جائیں جس سے انہیں روکا گیا تھا تو اللہ نے کیا کہا اللہ نے کہا ہم بندر بن جاؤ زلیل و خوار میں نے آپ کو بتایا تھا کچھ قوموں کو جسمانی طور پر بندر بنایا جاتا ہے کچھ قوموں کو زینی طور پر بندر بنا دیا جاتا ہے یاد کرو جبکہ تمہارے رب نے اعلان ہی کر دیا تھا وہ قیامت تک برابر ایسے لوگ بنی اسرائیل پر مسلط کرتا رہے گا جو ان کو بدترین عذاب دیں گے یقیناً تمہارا رب سزا دینے میں بھی تیز دست ہے اور یقیناً وہ درگزر کرنے والا رحیم بھی ہے ہم نے ان کو زمین میں ٹکڑے ٹکڑے کر کے بہت سی قوموں میں تقسیم کر دیا کچھ لوگ ان میں سے نیک بھی ہیں کچھ ان سے مختلف بھی ہیں ہم ان کو اچھے برے حالات سے آزمائش مبتلا کرتے رہتے ہیں کیوں کرتے ہیں شاید یہ کے پلٹ آئیں پھر اگری نسلوں کے بعد ایسے ناخلف لوگ ان کے جانشین ہوئے جو کتاب علاقی کے وارث ہو کر اسی دنیا دنی کے فادے سمیٹھتے رہے اور کہہ دیتے ہیں کہ توقع ہے کہ ہمیں معاف کر دیا جائے گا اگر وہی متائی دنیا پھر سامنے آتی ہے تو پھر لپک کر اسے لے لیتے ہیں کیا ان سے کتاب کا اہد نہیں لیا جا چکا کہ اللہ کے نام پر وہی بات کہیں جو حق ہے اور یہ خود پڑھ چکے ہیں کہ جو کتاب میں لکھا ہے آخرت کی قیامگاہ متقیوں کے لیے بہتر ہے کیا تم اتنی سے بات بھی نہیں سمجھتے جو لوگ کتاب کی پابندی کرتے ہیں جنہوں نے نماز قائم کی ہے یقیناً ایسے نیک کردار لوگوں کا عجر اللہ ضائع نہیں کرے گا انہیں وہ وقت یاد دلا دو جبکہ ہم نے پہاڑ کو ہلا کے ان پر چھا دیا تھا گویا کہ وہ چھتری ہے اور وہ گمان کر رہے تھے کہ وہ ان پر آ پڑے گا اس وقت ہم نے ان سے کہا تھا کہ جو کتاب ہم تمہیں دے رہے ہیں اسے مضبوطی کے ساتھ تھامو اور جو کچھ اس میں لکھا ہے اسے یاد رکھو توقع ہے کہ تم غلط رویس سے بچے رہو گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو یاد دلا وہ وقت جبکہ تمہارے رب نے بنی آدم کی پشتوں سے ان کی نسلوں کو نکالا تھا اور انہیں خود ان پر گواہ بناتے ہوئے پوچھا تھا وعدہِ الست کا تذکرہ بات پیچھے ہو چکی ہے اللہ سبحانہ تعالی نے ساری بنین و آدم سب کو تخلیق کرنے سے پہلے جب کائنات کو تخلیق کیا تو ساری بنین و آدم جس کو تخلیق کیا جانا تھا حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک آخری شخص کو جو دنیا میں بھیجا جانا تھا اللہ کے حکم سے تخلیق کر کے خاضر کیا گیا اللہ نے سوال کیا اب بتاؤ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں سب نے کہا تھا قولو بلا کیوں نہیں ہاں تو ہمارا رب ہے سب نے گواہ کی دی تھی اور پھر اس کے بعد پھر ان کو پہلی موت اور پھر زندگی اور وہ دو موتوں اور دو زندگیوں کا تصفر یہ وہ وعدہِ الست ہے تمام انسانوں سے وعدہِ الست لیا گیا تھا اور پھر اس کے بعد نبیوں سے یہ وعدہ لیا گیا تھا کہ ان کی زندگی میں یا ان کے بعد کوئی نبی آئے گا تو وہ اس پر ایمان بھی لائیں گے اس کی مدد بھی کریں گے اور اس کی معاونت بھی کریں گے یہ وعدہِ الست جو لیا گیا تھا اس کی بنیادی وجہ یہی تھی کہ اللہ کی پہچان اللہ کی پہچان ہر انسان کے مزاج اس کی فطرت کے اندر ایک فطرتِ ثانی اور انسٹنکٹ کی شکل میں موجود ہو اور یہ فطرت کی وجہ سے ایسی پہچان ہو کہ اگر وہ کافر گھرانے میں بھی پیدا ہو اور وہ اپنے ادگرد کائنات کی نشانیاں تلو ہوتا وہ غروب ہوتا وہ سورج دیکھے چمکتا ہوا چاند اور ستارے دیکھے ان کو دیکھ کر اپنی فطرت کی پکار پر جب لبائک کہے گا تو وہ اللہ کی پہچان اسے مل جائے انسٹنکٹ میں اللہ نے اس وعدے کے بعد فطرت کی پہچان ڈال دی اصل میں ہم اس وعدہِ الست کی اس پکار کو جو اندر سے آتی ہے ہم اسے محسوس اس لیے نہیں کرتے بکوز بائی برث ہمیں اسلام مل گیا ہمیں بائی برث عقیدہِ توحید اور وہ اس کو محسوس کر سکتے ہیں اصل میں وہ اپنی اس فطرت کی پکار اپنے اندر کی روح کی پکار کا گلہ دبا کے پھر شرک اور الہاد اور اللہ کی نافرمانی پر جمتے ہیں اللہ نے فرمایا کہ ان کو پوچھا گیا کہ میں تمہارا رب نہیں ہو تو انہوں نے کہا ضرور آپ ہمارے رب ہیں ہم اس پر گوائی دیتے ہیں یہ اللہ کہتا ہے یہ وعدہِ الست ہم نے کیا کیا ہم نے اس لیے کیا کہ تم قیامت کے روز یہ نہ کہہ دو نا کہ ہمیں تو اس بات کی خبر ہی نہیں تھی یہ نہ کہنے لگو کہ شرکی ابتدا تو ہمارے باپ دادا نے ہم سے پہلے کی تھی اور بعد میں ہم ان کی نسل سے پیدا ہوئے پھر کیا آپ ہمیں اس قصور میں پکڑتے ہیں جو غلطکار لوگوں نے کیا تھا دیکھو اسی طرح ہم اپنی نشانیاں واضح طور پر پیش کرتے ہیں اور اس لیے کرتے ہیں کہ یہ لوگ پلٹائیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سامنے اس شخص کا حال بیان کرو جس کو ہم نے اپنی آیات پھر جلتا ہے کہ اللہ جس کے ساتھ بھلائی کا ادا کرتا ہے اس کو کیا دیتا ہے فقہ حفد دین اس کو دین کا علم دیتا ہے تو ایک شخص تھا جس کو اللہ نے قرآن کی آیات اور خدیث کی تعلیمات کا علم اس کا فہم اس نے قرآن کو سنا اس نے سیکھا اس نے سمجھا وہ پتہ نہیں دور قرآن میں بیٹا یا قرآن کی کسی محفل میں بیٹا یا ہفتہ وار کلاس میں بیٹا یا قرآن کورس میں بیٹا یا کسی مولم سے سیکھا لیکن اللہ نے علیم نے اس کو قرآن و حدیث کا علم دیا لیکن اس نے کیا کیا وہ ان کی پابندی سے نکل بھاگا اس کو قرآن نے سکھایا کہ وراثت کا حق اپنی بیٹیوں کو دینا اس کو حدیث نے سکھایا کہ بیٹیوں کو جہیز نہ دینا اس کو شریعت نے سکھایا کہ سود نہ لینا اس کو قرآن اور حدیث کی تعلیمات نے بد اخلاقی بد زبانی گالی گلور سے روکا اس کو چگلی غیبت بہتان اور مزاق سے روکا لیکن وہ کیا ہے وہ ان کی پابندی سے نکل گیا جب قرآن اور حدیث کو جاننے کے بعد وہ سمینا کے بعد عطانہ کہنے کے باوجود پابندی سے نکل کر بھاگ گیا اس کو اپنے آپ کو کنٹرول نہیں کیا گیا زبط نفس نہیں ہوئی وہ پابندی سے نکل کر بھاگ گیا آخر کا شیطان اس کے پیچھے پڑ گیا یہاں تک کہ وہ بھٹکنے والوں میں شامل اللہ ہمیں ان میں نہ بنانا اللہ ہمیں ان میں نہ بنانا وَمَا تَوْفِقِي اِلَّا بِاللَّا اللہ تیری توفیق کے بغیر نہ ہم سن سکتے ہیں نہ سنا سکتے ہیں نہ پڑھ سکتے ہیں نہ پڑھا سکتے ہیں نہ سیکھ سکتے ہیں نہ سکھا سکتے ہیں اللہ ان کو قبول فرما لینا اللہ اپنے کرم سے جو تُو ہمیں پڑھا سنا سکھا رہا ہے اللہ اس کو ماننے اس کو اپنانے اس کو اپنی زندگی میں شامل کرنے اور اللہ مرتے دم تک ثابت قدمی سے اس پہ جمنے کی توفیق اطاف فرمانا یہاں تک کہ وہ بھٹکنے والوں میں شامل ہو گیا اللہ کہتا ہے اگر ہم چاہتے تو اسے ان آیات کے ذریعے بلندی اطاع کرتے مگر وہ تو زمینی کے طرف جھک گیا اور اپنی خواہشات نفس کے پیچھے پڑ گیا یعنی قرآن جو کہتا تھا وہ نہیں کرتا تھا جو اس کا دل کرتا تھا جو اس کی مرضی کرتی تھی جو اس کی آرزویں تھی جو اس کی تمنائی تھی قرآن لباس و تقوی سکھاتا تھا لیکن وہ من پسند لباس پہنتا تھا قرآن جو ہے وہ سود کو اچھوڑنا کہتا تھا لیکن وہ من پسند کاروبار کرتا تھا وہ اپنی خواہشات نفس کے پیچھے ہی پڑ گیا لہٰذا اس کی حالت کس کسی ہو گئی اللہ وہ شخص جو قرآن کی تعلیمات کو چھوڑ کر اپنی نفس کی خواہشات اور آرزووں کے پیچھے بنتا ہے جس کا اللہ نے پیچھے بھی تذکرہ کیا کہ تم نے شخص کا حال دیکھا جس نے اپنے نفس کو نفس ہو الہو نفس کو اپنا الہ بنا دیا یہ بھی وہی شخص ہے وہاں اس کی مثال ایک جانور کسی دی گئی ہے یہاں اس کی مثال دی جاری ہے اس کی حالت تو کتے کسی استغفراللہ ربی اللہ ہمیں اپنے نفس کو قابو میں کرنے کی توفیق اتا فرم اللہ زبط نفس ہم سب کے لئے آسان بنا دے اللہمہ الہمنا رشتن وعائزنا من شرور انفسنا اللہ رشت کو خدایت کو ہمارے نفسوں پر الہام کر دے اور اللہ سبحانہ تعالی ہمیں نفسوں کے شر سے بچا دے اللہمہ رحمتی کا ارجو فلا تکلنی لا نفسی من طرف اللہ ہمیں لمحے بھر کے لئے بھی اپنے نفس کے خوالے نہ کر وَأَسْلِحْ لِي شَعْنِي كُلَّهُ اللہ ہمارے نفس کے قلات کی درست کی فرما دے اس کی حالت کتے کسی ہو گئی تم اس پر حملہ کرو تب بھی زبان لٹکا ہے اسے چھوڑ تو تب بھی زبان لٹکا ہے کتہ اپنی شہوت اپنی بھوک کا شکار بس اسی کا غلام ہوتا ہے بس صرف اسی کے پیچھے چلتا ہے یہی مثال ہے ان لوگوں کی جو ہماری آیات کا انکار کرتے ہیں تمہیں یہ حقائیات ان کو سناتے رہو شاید دیکھیں کچھ غور و فکر کریں بڑی بری مثال ہے ایسے لوگوں کی جو ہماری آیات کا انکار کرتے ہیں وہ اپنے اوپری ظلم کرتے ہیں جسے اللہ ہدایت بخشے وہ ہی راہ راز پاتا ہے جس کو اللہ اپنی رہنمائی سے محروم کر دے وہ ناکام و نامراد ہو کے رہتا ہے اور حقیقت ہے کہ بہت سے جن اور انسان تو ایسے ہیں جن کو ہم نے پیدا ہی جہنم کے لیے کیا ان کے پاس دل ہے مگر سوچتے نہیں ان کے پاس آنکھیں ہیں مگر دیکھتے نہیں ان کے پاس تان ہے مگر سنتے نہیں وہ جانوروں کی طرح ہیں بلکہ اس سے بھی زیادہ گئے گزرے یہ لوگ جو ہیں وہ غفلت میں کھوئے ہیں اللہ سبحانہ تعالی بہت دفعہ اللہ آنکھوں کا کانوں کا دلوں کا تذکرہ کرتے ہیں اللہ سبحانہ تعالی نے ہمیں آنکھیں کیوں دیئیں اللہ نے ہمیں آنکھیں اس لیے نہیں دیں کہ ہم فلمیں ٹی وی ڈرامیں بے خیائی کی یہ سارے نظارے دیکھیں اللہ نے ہمیں لوگوں کے لباس دیکھنے کے لیے لوگوں کے فیشن دیکھنے کے لیے اللہ نے ہمیں ساری کی ساری سوشل میڈیا کی نیوز فیڈ سکرول کرنے کے لیے اور صرف اپنی نگاہیں ان وقتوں پر صرف کرنے کے لیے نہیں اللہ نے ہمیں آنکھیں کیوں دیئیں یہ بسارت کی نعمت کی ایک ایک آنکھ کی حفاظت کے لیے اللہ نے ساتھ ساتھ پرشتے نفاف محافظ نگران مقرر کی آنکھیں ہمیں دیئیں قرآن کی آیات کو پڑھنے کے لیے قرآن کی مفاہم کو سمجھنے کے لیے اردگرد کائنات کو وہ جو کہا گیا کھول آنکھ زمین دیکھ فلک دیکھ فضا دیکھ مشرق سے اُبھرتے ہوئے سورج کو ذرا دیکھ کائنات میں اُفق میں اللہ کی نشانیاں دے کہ اللہ کو نور السماوات اس کو پہچاننے کے لیے آپ کے ہمیں دیئیں اردگرد اپنے مارشے میں بھوکوں کو دیکھنے پیاسوں کو دیکھنے بے لباسوں کو دیکھنے بیماروں فقیروں موتاجوں ضرورت مندوں کو دیکھنے کے لیے اللہ نے آنکھیں ہمیں دیئیں کہ اردگرد دیکھو تو صحیح کہ تمہارے دین کی خدود کا کیا حال ہے تمہارے دین کے قوانین کا کیسے مزاق اڑایا جا رہا ہے دین کے گلستان کو کیسے اجاڑا جا رہا ہے یہ آنکھیں اس لیے دیئیں اللہ نے کہا ہم صرف اس لیے دیئیں نہیں ہے کہ ہم موسیقی سنتے رہیں ہم گانے بجانے سنتے رہیں ہاں بے حیائی کے فضول قسم کے جو قصے ہیں وہ لطیفے وغیرہ سنتے رہیں یا چگلی یا غیبتیں یا مزاق یا استعزاء یا نقلیں یا اس قسم کے جو زبان کی فتنیں ہیں وہ سننے کے لیے کان دیئے کان تو دیئے ہیں قرآن کی تلاوت سننے کے لیے قرآن کی تعلیم میں بیٹھ کے قرآن کے عقامات غلال قرآن کے قوانین کو اور ڈوز اینڈ ڈونٹس آف اللہ کو سننے کے لیے کان دیئے ہیں معزن کی آزان کو سن کے اس کا جواب دے کر نماز پڑھنے کے لیے تبلیغ میں کام کرے اس لیے کان دیئے کہ زبان سے من انسواری اللہ کے بعد زبان سے نحنو انسوار اللہ کہنے والے بن جائیں ہم اللہ کے مددگار ہیں کان اللہ نے خمی دیئے ہیں کوئی بیمار مجھ سے پانی مانگے گا کوئی بخار میں تلپتا وہ اپنے جسم کو دبانے کی درخواست کرے گا کوئی بھوکا کھانا مانگے گا کوئی پیاسا پانی مانگے گا کوئی بچہ جس کے پاس کتاب نہیں ہے اس کا باپ مجھ سے کتاب کی دیا کہ میں دنیا کی محبت سے حرص سے خوص سے تمہ سے خصد سے تقبر سے یا گندی آرزوں اور شیطانی تمناوں سے بھر لوں دل تو مجھے اللہ نے اپنی محبت کے لیے دیا ہے حبیبِ خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی عقیدت محبت اعترام اور ان کی محبت کے خط ادا کرنے کے لیے دیا ہے اور ویسے دل اللہ نے مجھے اپنے تقوی اور فکرِ آخرت کے لیے دیا اور دردِ دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو اللہ اچھے ناموں کا مستحق ہے اللہ کے صفاتی نام حدیث کے الفاظ ہیں کہ جو شخص اللہ کے صفاتی ناموں اور اسمائے حسنہ کو یاد کرے گا اس کے گناہ پخش دیے جائیں گے اللہ کی پہجان اللہ کی معرفت اللہ کی برحان اور ایمان کا ذریعہ بنتے اللہ کے اچھے نام ہیں اس کو انہی ناموں سے پکارو مطلب ایک تو یہ کہ اسمائے حسنہ کو پکارا کرو اور دوسری بات ہے جب کوئی دعا کرنی ہے کوئی حاجت روائی کرنی ہے تو اللہ کو اس کے صفاتی ناموں سے اس کی حمد و سنہ اور تسبیح اور پاکی بزرگی بیان کر کے پکارا کرو اور پھر ایک اور مطلب یہ بھی کہ اللہ کو جو حاجت بیان کرنی ہے اسے رزق مانگنی ہے تو اس کو رازق کہہ کر پکارو اسے شفا مانگنی ہے تو اسے شافی کہہ کر مانگو اسے اولاد مانگنی ہے تو اسے خالق کہہ کر مانگو تو توبہ کرنی ہے تو اسے قابل طوب کہہ کر پکارو اسے بخشش مانگنی تو غفور اور غفار کہہ کر مانگو ہاں اسے رحم مانگنے تو اسے رحمان اور رحیم کا واسطہ دے کر مانگو لِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَ فَدْعُوْهُ بِهَا اس کو انہی ناموں سے پکارو اور ان لوگوں کو چھوڑ دو جو اس کے رام رکھنے میں راستی سے منحرف ہیں جو کچھ وہ کرتے ہیں اس کا بدلہ وہ پا کے رہیں گے ہماری مخلوق میں ایک گروہ ایسا بھی ہے جو ٹھیک ٹھیک حق کے مطابق ہدایت اور حقی کے مطابق انصاف کرتا ہے رہے وہ لوگ جو ہماری آیات کو جھٹلا دیتے ہیں بار بار ایک ہی تصور آیات کا انکار کرو گے تو کیا ہوگا جو ہماری آیات کا انکار کر دیتے ہیں انہیں تو ہم بتدریج ایسے طریقے سے تباہی کی طرف لے جائیں گے کہ انہیں خبر تک نہیں ہوگی میں ان کو ڈھیل دے رہا ہوں میری چال کا کوئی توڑ نہیں اور کیا ان لوگوں نے کبھی سوچا نہیں ہے کہ ان کے رفیق پر جنون کا کوئی اثر نہیں ہے رسالت پر جو اترازات ہیں اب ان کا جوا وہ تو ایک خبردار ہے ایک خبردار کرنے والا ہے جو برے انجام سامنے آنے سے پہلے صاف صاف متنبع کر رہے ہیں کیا ان لوگوں نے آسمان اور زمین کے انتظام پر کبھی خوار نہیں کیا اور کسی چیز کو بھی جو خدا نے پیدا کی آنکھیں کھول کے نہیں دیکھا کیا یہ بھی انہوں نے نہیں سوچا کہ ان کی مولت زندگی پورے ہونے کا وقت قریب آ لگا ہو پھر آخر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی اس تنبیہ کے بعد اور کونسی بات ایسی ہو سکتی ہے جس پر یہ ایمان لائیں گے جس کو اللہ رہنمائی سے محروم کر دے اس کے لئے کوئی رہنما نہیں اور اللہ انہیں ان کی سرکشی ہی میں بھٹکتا ہوا چھوڑ دیتا ہے اللہم اختنصرات المستقیم یہ لوگ تم سے پوچھتے ہیں آخر وہ قیامت کی گھڑی کب نازل ہوگی کہو اس کا علم میرے رب کے پاس ہے اسے وہ اپنے وقت ہی پر نازل کرے گا آسمان اور زمینوں میں وہ وقت بڑا سخت ہوگا وہ تم پر اچانک آ جائے گا یہ لوگ اس کے بارے میں تم سے اس طرح پوچھتے ہیں کہ گویا تم اس کی کھوج میں لگے ہو کہو اس کا علم تو صرف اللہ کو ہے مگر اکثر لوگ اس کی حقیقت سے نا واقف ہیں ان سے کہو میں اپنی ذات کے لئے نہ نفع نقصان کا اختیار رکھتا ہوں اللہ ہی ہے جو چاہتا ہے کرتا ہے وہ ہو جاتا ہے اگر مجھے غیل کا علم ہوتا تو میں بہت سے فائدے اپنے لئے حاصل کر لیتا اور مجھے کبھی بھی کوئی نقصان نہ پہنچتا میں تو مہیں سے خبردار کرنے والا ہوں خوشکبری سنانے والا ہوں ان لوگوں کیلئے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مان لے وہ اللہ ہی ہے جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا آپ دیکھا کبھی اپنی مثال کبھی کائنات کی مثال کبھی ماضی کے قصے کبھی مستقبل کی رودات ابھی ہماری ذات کی مثال اللہ کی مانتے نہیں ہوں ذرا سوچو تو صحیح اللہ ہی ہے جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا اس کی جن سے اس کا جوڑا بنائے تاکہ اس کے پاس سکون حاصل کرے رشتہ ازواج کا مقصد کیا ہے لیتا سکنو مرد کو بیوی کے لیے بیوی کو عورت کے لیے ہر لحاظ سے سوشل سائیکلاجیکل اموشنل فیزیکل ہر لحاظ سے سکون کا ذریعہ بننا ہے اللہ ہمارے گھروں کو سکون کا ذریعہ بنا دے ربنا حبلنا من ازواجنا وزریتنا قررت آئین وجعلنا للمتقین اماما اللہ ہماری ازواج کو ہماری اور ہمیں ان کی آنکھوں کی تھنڈک بنا دے پھر جب مرد نے عورت کو ڈھانک لیا تو اسے خفیب سا حمل رہ گیا جسے لیے وہ چلتی پھرتی رہی پھر جب وہ بوجھل ہو گئی تو دونوں نے مل کر اللہ سے دعا کی اپنے رب سے کہ اگر تمہیں اچھا سا بچہ دے گا نا تو ہم تیرے شکر گزار ہوں گے میکنہ جب اللہ نے ان کو صحیح سالم تندرست بچہ دے دیا تو وہ اس کی بخشش اور رنایت میں دوسروں کو اس کا شریک ٹھہرانے لگے شریکیں تو ٹھہراتے ہیں بچے ہو جانے کے بعد منتیں مرادیں نظریں نیازیں چڑھا بے چڑھانے لگتے ہیں اور یہاں پھر کیا نام کئی دفعہ پیران دتا پیران دوائیا فیض رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اسوسیئٹ کر دیا جاتا ہے بخشش اور رنایت میں دوسروں کو اس کا شریک ٹھہرانے لگے اللہ بہت بلندر برتر ہے ان مشکان آباتوں سے جو یہ لوگ کرتے ہیں کیسے نادان ہیں یہ لوگ ان کو خدا کا شریک ٹھہراتے ہیں جو کسی چیز کو پیدا نہیں کرتے بلکہ خود پیدا کیے جاتے ہیں جو نہ ان کی مدد کر سکتے اور نہ ہی آپ اپنی مدد پر کارتے رہے اگر تم انہیں سیدھے راستے پر آنے کی دعوت دونوں تو وہ تمہارے پیچھے بھی نہیں آئیں گے تم خواہ انہیں پکارو یا خاموش رہا دونوں صورتوں میں تمہارے لئے یقصہ ہی ہے تم لوگ خدا کو چھوڑ کر جنہیں پکارتے ہو تو محض بندے ہیں جیسے تم بندے ہو ان سے دعائیں مانگ کے دیکھو یہ تمہاری دعائیں کا جواب دیں اگر ان کے بارے میں تمہارے خیالات سہی ہیں کیا یہ پاؤ رکھتے ہیں کہ ان سے چلیں کیا یہ ہاتھ رکھتے ہیں کہ ان سے پکڑیں کیا یہ آنکھے رکھتے ہیں کہ ان سے دیکھیں کیا یہ کان رکھتے ہیں کہ ان سے سنیں ان سے کہو بلالو اپنے ٹھہرائے وے شریکوں کو پھر تم سب مل کر میرے خلاف تدبیریں کرو اور مجھے ہرگز مولت نہ دو میرا حامی و ناصر وہ خدا ہے جس نے یہ کتاب نازل کی ہے وہ نیک آدمیوں کی حمایت کرتا ہے بخلاف اس کے تم جنہیں خدا کو چھوڑ کر پکارتے ہو وہ نہ تمہاری مدد کر سکتے ہیں نہ خود ہی مدد کرنے کے قابل ہے بلکہ اگر تم انہیں سیدھی راہ پر آنے کیلئے کہو وہ تمہاری بات سن بھی نہیں سکتے بس ظاہر تمہیں ایسے لگتا ہے بوتوں کو دیکھ کے لگتا ہے نا بس ظاہر تمہیں ایسے لگتا ہے کہ وہ تمہاری طرف دیکھ رہے ہیں مگر فیل واقعے وہ کچھ بھی نہیں دیکھ رہے تو کیا کرو نرمی اور درگزر کا طریقہ اختیار کرو معروف کی تلقین کرو جاہلوں سے نہ الچو اگر کبھی شیطان تمہیں اکسائے تو اللہ کی پدت مانگو وہ سب کو سننے اور جاننے والا ہے حقیقت میں جو لوگ متقی ہیں ان کا حال تو ہوتا ہے کہ کبھی شیطان کے اثر سے اگر کوئی برا خیال انہیں چھو بھی جاتا ہے تو فوراں چکنے ہو جاتے ہیں پھر انہیں صاف نظر آنے لگتا ہے ان کے لئے صحیح طریقہ اکار کیا ہے رہے ان کے یعنی شیاطین کے بھائی بن تو وہ انہیں ان کی کجروی میں کھینچے چلے جاتے ہیں اور انہیں بھٹکنے میں کوئی کسر نہیں رکھتے جب تم ان لوگوں کے سامنے کوئی نشانی یعنی موجزہ پیش نہیں کرتے تو یہ کہتے ہیں کہ تم اپنے لئے کوئی نشانی کیوں نہیں لاتے ان سے کہو میں تو صرف اس وحی کی پیروی کرتا ہوں جو میرے رب نے میری طرف بھیجی ہے یہ بصیرت کی روشنیاں ہیں تمہارے رب کی طرف سے خدایت اور رحمت ان لوگوں کے لئے جو اس کو قبول کر لیتے ہیں جب تمہارے سامنے قرآن پڑھا جائے تو اسے توجہ سے سنو خاموش رکھو شاید یہ کہ تم پر رحمت ہو جائے قرآن کے سننے کے آباب آدابیں خاموشی سے سنا جاتا ہے یہاں کہ قرآن کی محفل میں تو اگر کوئی باہر سے آئے تو سلام بھی کرنے کی ممانعت نہ باہر والا کرے گا نہ اندر والے اس کو کریں گے لیکن خاموشی سے وہی شخص سنے گا جیسے اگر قرآن کی تلاوت لگائی بھی ہے تو جس شخص نے لگائی ہے تو فرض اسی پر ہے کہ اس کو خاموشی سے سنے کوئی پڑھائی کر رہے کوئی اپنا ہوم وقت کر رہے کوئی کمپیوٹر پر کام کر رہے تو سب کو پابندی نہیں ہے لیکن اگر کوئی ایک شخص بھی نہیں سن رہا تو پھر قرآن بند کر دیا جائے گا الا جب تک پھر سننے کی فرصت ہو اپنے رب کو صبح و شام یاد کرو کیسے یاد کرو دل ہی دل میں رازی زاری کے ساتھ خوف کے ساتھ زبان سے بھی ہلکی آواز کے ساتھ تم لوگوں میں نہ ہو جاؤ جو غفلت میں پڑھیں وہ قرآن کی تلاوت کی شکل میں ہے نماز کی شکل میں ہے ذکر اذکار کی شکل میں ہے صبح و شام کے اذکار ہیں نماز کے بعد کے اذکار ہیں تسبیحات ہیں کسی بھی شکل میں ذکر کرو جو فرشتے تمہارے رب کے حضور قرب کا مقام رکھتے ہیں قربِ الٰہی کا نسخہ نمبر وان وہ کبھی اپنی بڑائی کے گھومنڈ آ کر کر کے اس کی عبادت سے نہیں مو مورتے اس کی تسبیح کرتے ہیں اور اس کے آگے جھکے رہتے ہیں قربِ الٰہی کا نسخہ تکبر سے رکنا عبادت کی کسرت اور تسبیح اور سجدہ حدیث پہ تو آتی ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے بندے کے لب جب میرے ذکر میں ہلتے ہیں اس وقت میں اپنے بندے کے قریب ترین ہوتا ہوں ایک اور حدیث میں ہے جب میرے بندہ سجدے کی حالت میں ہوتا ہے اس وقت میں اپنے بندے کے قریب ترین ہوتا ہوں یہ دو نسخے مردوں اور دو سب کو اور ایک علیدہ نسخہ عورتوں کو جب بیوی اپنے شوہر کی خدمت میں لگی ہوتی ہے اس وقت وہ اپنے رب کے قریب ترین ہوتی ہے اور سجدہ اللہ نے قرآن میں ایک اور جگہ فرمایا تو سجدہ کر اور اللہ کا قرب حاصل کر اور ویسے یہاں پر سجدے کا تذکرہ جو کیا جا رہے تو یہ آیت سجدہ ہے یہ ایک ترتیب کے اعتبار سے پہلی آیت سجدہ ہے آیت سجدہ پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے سجدہ کرنا سنت معقدہ ہے اور آیت سجدہ پر سجدہ کے لیے نہ کوئی تکبیر ہے نہ قیام ہے نہ رکوع ہے سیدھا سجدے میں جا کر مسنون دعا جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے اس کو پڑھنا بہتر ہے کیونکہ اگر کرہم عمل اللہ کے حکم کی اطاعت میں رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں رہے ہیں تو دعا بھی سجدہ وجیہ للعظی والی دعا بھی پڑھیں گے تو انشاءاللہ سنت کے زیادہ قریب ہوگی سیدھا سجدے میں جانا ہے اور یہ دعا پڑھنی ہے جس کو آتی ہے الحمدللہ وہ پڑھ لیجئے تاکہ اتباع سنت کا عجر ملے لیکن جس کو نہیں آتی آپ سب سے درخواست ہے اگلی آیتیں سجدہ سے آنے سے پہلے پہلے اس دعا کو ضرور یاد کر لیجئے گا سجدہ ایک بہترین حالت ہے ایک افصل عبادت ہے اللہ نے فرمایا کہ بندہ جب سجدے کی حالت میں ہوتا ہے اس وقت وہ میرے قریب ترین ہوتا ہے اور حدیث نے فرمایا کہ جب تم سجدے میں ہوتے اس وقت تمہاری دعائیں قبول ہوتی ہیں اس لیے فاکسر الدعا کسرت سے دعا کیا کرو نماز کا سجدہ چاہے وہ فرض ہے سنت ہے نفل ہے اس میں تو ان پانچ مسنون دعاوں کے علاوہ کچھ نہیں مانگا جائے گا لیکن نماز کے علاوہ جو نفل سجدہ کیا جاتا ہے اس میں مسنون دعائیں اور اپنی زبان میں بھی دعائیں کی جا سکتی ہیں البتہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی نے فرمایا مجھے سجدے میں قرآن پڑھنے سے منع کیا گیا بہت سے لوگ میرے پاس سکپس پھیجتے ہیں فلاں علم کہہ رہے ہیں فلاں پڑھ سکتے ہیں نہیں پڑھ سکتے ہیں رب برخم ہماں پڑھ سکتے ہیں اصل بات ہے کہ میں علماء کی رائے کے مقابلے میں حدیث کا طریقہ اور سنت کا طریقہ آپ نے نماز کے سجدوں میں ان پانچ کے علاوہ کبھی کچھ نہیں پڑھا سو علماء کی رائے اور عائمہ کی رائے کو نہیں لیا جائے گا اور آپ نے کہہ دیا کہ نماز کے علاوہ سجدے میں کسی بھی سجدے میں قرآن پڑھنے سے روک دیا گیا جب صحیح حدیث کے الفاظ ہیں تو قرآن نہیں پڑھا جائے گا اور ویسے آپ نے فرمایا مجھے سات آزاب پر سجدہ کرنے کا خکم دیا گیا سجدہ وہ حالت ہے کہ قیامت کے دن سجدے کے آزاب چمکیں گے سجدے کے آزاب بھی گواہی دیں گے سجدے کی زمین بھی گواہی دے گی اور سجدہ بہترین تربیت بھی کرتا ہے آجزی کی انکساری کی اللہ کے آگے جھک جانے کی اور سجدہ تقبر کی نفی بھی کرتا ہے عملی طور پر جسمانی طور پر ہی نہیں روحانی طور پر بھی اللہ کے آگے جھکنے اللہ کے احقامات کے آگے سر جھکا دینے کی تربیت بھی کرتا ہے اللہ ہمارے سجدے ہماری تربیت ہمارے قربِ الٰہی ہماری دعاوں کی قبولیت کا ذریعہ بن جائیں سجدہ صرف قربِ الٰہی نہیں قربِ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ذریعہ بنتا ہے چھوٹے سے واقعے کے ساتھ بات مکمل کروں گی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی حضرت تربیہ بن قاب رضی اللہ تعالی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خودساختہ خادم تھے ان کا طریقہ تھا کہ یہ بہت ہی خوشتلی کے ساتھ خاص طور پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک خدمت کے فجر کی نماز کے وقت آپ کے لئے آزان کا پانی لاتے تھے ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ازان وضو کا پانی لاتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وضو کر آ رہے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہوئے اور آپ نے فرمایا ربیہ مانگو کیا مانگتے ہو مانگو کیا مانگتے ہو ربیہ کہتے ہیں اس وقت میں نے اپنے حالات کا جائزہ لیا نہ میرے نکاح میں کوئی بیوی تھی نہ میرا کوئی گھر تھا نہ میرا کوئی مال تھا نہ میرا کوئی کاروبار نہ تجارت یعنی بالکل تن تنہا فقیر مسکین بالکل جو خیوہ محروم لیکن کہتے ہیں کہ میں نے فورا نہیں کہا کہ ربیہ عارضی زندگی کی عارضی چیزیں کیا مانگنا اور میں نے کہہ دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے لئے دعا مانگ دیجئے کہ اللہ جنت نے مجھے آپ کی رفاقت اور آپ کا ساتھ دے دے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھایا آپ نے حضرت ربیہ کے لئے دعا تو مانگی لیکن ساتھ ہی حضرت ربیہ کو مخاطب کر کے فرمایا ربیہ تم بھی سجدوں کی قسرت کے ساتھ میری مدد کرو کہ میں نے تو تمہارے لئے تو اپنی رفاقت کی دعا مانگ دیئے لیکن تم کیا کرو تم سجدوں کی قسرت کرو تاکہ جنت میں تم میری ہمسائیگی کی حق دار بن جاؤ اللہ سبحانہ تعالی ہمیں سجدوں میں ٹھہراؤ اور جماؤ اور سکون اتا فرما ہمیں سجدوں میں لطف اتا فرما ہمارے سجدوں کو ہماری تربیت کا ذریعہ بنا اللہ ہمیں اپنی عملی زندگی میں بھی تکبر کو چھوڑ کے آجزی کا لبادہ اوڑنے کی توفیق اتا فرما ربنا لا تزی قلوبنا بادئس خدیتنا وحب لنا من لدن کا رحمہ انکانتو الوحاب سبحانک اللہم و بحمدک نشہد وان لا الہ الا انتا نستغفرک ونتوب علیک سبحان ربک رب العزت اما یسفون والسلام على المرسلین والحمد للہ رب العالمین آمین سم آمین